اے نبی گواہ ہے جب وہ چھا جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا یقیناً آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو انقریب اتنا دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور دیکھیں کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں بنایا پھر ٹھکانہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے بے خبر پایا تو راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کو نہ ڈانٹیں کسی سائل کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتیں بیان کریں صدق اللہ علیہ السلام ماشاءاللہ بہت خوب اسلام علیکم ناظرین رمضان مہربان ٹرانسویشن میں ایک مطبع پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں آپ لوگ اور امید کرتی ہوں بلکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہیں ہوں گے بلکل عید نزدیک نزدیک ہے اور آج بجیسما روزہ ہے اور بہت سارے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں بزار کے کتنا ٹورے پھیرے شروع ہو جاتے ہیں اور خریدداریاں شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو کام میری بہنیں کر رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے گھر کی صفائیاں اور جی پھلکل پنکھے صاف کیے جا رہے ہوتے ہیں پردے صاف کیے جا رہے ہوتے ہیں کہیں برطنوں کی الماریاں جو ہے جو پورا سال صاف نہیں کی جا رہی ہوتی تو سپیشل جو ہے شوکے صاف کیے جا رہی ہوتے ہیں لیکن کسی بزرخ خاتون نے یہ کہا ہے کہ اس بار گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اپنے دل کی بھی صفائی کر لو بلکل اگر ہمارے دل میں کسی کے خلاف بھی ذرہ سی بھی نفرت ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اگر کسی کی کامیابی دیکھ کر جلن ہوتی ہے جلن محسوس ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے ہاں اس پر رشک آپ ضرور کر سکتے ہیں اور کسی کا اگر کوئی بہن بھائی یا عزیز نراز ہے اگرچہ کوئی بھی وجہ ہے کسی نے آپ کا دل توڑا ہے یا کسی نے آپ کی حق تلفی کی ہے تو کوشش کریں سب کو معاف کر دیں نراز بہن بھائیوں میں صلاح کرا دیں اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دیں جی بلکل صفائی تو یہی ہے کہ رمضان مبارک آیا اور اس مہینے میں دل کو صاف کرنا بہت ہی ضروری ہے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اجالہ کر لیں جو میل کو چیلے اتار دیں سب کے لئے جو ہے نیک خواہشات نیک تمنا کا ہونا بہت ضروری ہے اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا ہی آپ کی خوشی ہے اس بات کو جناب بلکل پلے سے باندھ لیں یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے ساتھ بلکل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہاں بھی حافظ متحر صاحب ہوتے ہیں اور جی بلکل ہستے معمول ہوتے ہیں میں کہوں گی اور ماشاءاللہ بڑے ہی تیارے انداز میں جو ہے قرآن پاکی تلاوت کرتے ہیں سعادت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہیے ہی کہیں گے اپنی بارگاہ میں قبول و منزود فرمالے اللہ آمین اور ہمارے ساتھ جو سلیویٹی گیسٹ ہیں میں ان کے حوالے سے بتا دوں کہ وہ جو ہیں منیجر بھی ہیں وی اے جبلو سی کی یعنی خواتین اور بچوں کے خلاف جو تشددت ہے سلیویٹس کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں سائیکولوجس بھی ہیں منیجر بیٹھ ہیں ہمارے ساتھ کیسی ہیں اللہ کا شکریہ بہت چینج ہو گئی ہے منیجر اچھا اتنے عرصے بعد کتنے عرصے بعد ہوگی کچھ سے سات آٹھ ماہ کے بعد ملاقات ہو رہی ہیں ویسے تو ہم ویٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا ہم خواتین کا بنا ہوا ہے تو ہیلو ہائی ہوتی رہتی ہے یہ سمجھ لیں کہ ذمہ داریاں زیادہ ہو گئیں کام بڑھ گیا تو دور دور کے خود ہی کام ہو گیا محنت نہیں کرنی پڑی اس کے لئے سپیشل محنت نہیں کرنی پڑی ٹھیک ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ روزے کیسے گزرے الحمدللہ بہترین ما شاء اللہ بہترین روزے گزرے اچھا بات کو کہاں سے آغاز کروں میں اچھا میں چاہ رہی تھی کہ آج کے افرہ تفریق کے محول کی تھوڑی بات کرتے ہیں اور دکھاوا بہت زیادہ ہے اور دکھاوے کی دوڑ میں ہم کہیں آگے نکل چکے ہیں ٹینشن میں ہے ڈپریشن میں ہے تھوڑا میں اس کو لے کے چلتے ہیں پھر ہم خواتین کے حوال سے بات کرتے ہیں کیونکہ خواتین زیادہ ڈپریشن میں نظر آتی ہیں جب لوگڈ آن ہوا اور اب جو کیفیت ہے اس میں بھی یہی تو یہ جو ہے اس میں یہ دکھاوا لازمی بات ہے لوگڈ آن ہوا بزنس تباہ و برباد ہو گئے جو سیچویشن ہے تو سب سے افریکٹ جو ہوتی ہیں جس پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ایک عورت پر ہوتا ہے بجٹ مینٹین کرنا گھر کو چلانا ہزبینڈ کو دیکھنا کہ کام نہیں ہے جابلیس ہو گئے ہیں تنخواہی وقت پہ نہیں مل رہی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری اپروچ جو ہے نا وہ اس سائیڈ پہ ہونی چاہیے کہ ہم نے مصبت پہلو دیکھنا ہے بلکل ٹھیک ہے ظاہر ہے اس سے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے لیکن وہ بھی اگر اس کا آپ ایک پوزیٹیو پوائنٹ دیکھیں تو سب سے پہلے ہماری سیفٹی ہے بلکل زندگی ہے تو باقی ساری چیزیں بھی چلیں گی ٹھیک ہے تو ایک پہلا جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہ تو یہ آ گیا اب زندگی مل گئی تو باقی چیزیں مینجمنٹ کے اوپر بیس کریں گی آپ نے چیزیں مینج کرنی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کے سامنے ہیں سارے حالات دو مہینے لوگ سڑکیں خالی تھیں بلکل آپ نے جہاں آپ آدھے گھنٹے میں پہنچتے تھے آپ دس منٹ میں پہنچ رہے تھے بلکل آپ نے ویدر چینج دیکھا ہوگا موسم میں ایک تبدیلی بہت زیادہ جو واضح نظر آتی ہے آپ ملتان میں ترستے تھے بارشوں کے لئے کرمی ہو اس طرح ہے غلط لیکن اس وقت میں میں بھی آپ کو گھر کے اندر اچھا موسم محسوس ہوتا ہے مطلب آپ کو بھی وہ جو آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ کرونا کی وجہ سے بھی آپ نے ایسی بھی نہیں چلانے چلیں جتنا لیمیٹیڈ یا آپ کا اس کو منیج کر سکتے آپ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا پلیزنٹ لیب اس کو منیج کر پا رہے ہیں پھر جہاں تک بات آپ کو شاپنگ کی آگئی تو اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے مجھے بہت سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے تو اتراز ہوگا کیونکہ میرا یہ ایڈیا آف انٹرسٹ ہے نہیں مجھ پتہ بہت ایڈیا آف انٹرسٹ ہے تو اس پہ کمنٹ کرنا میرے لیے احسان تو بہت ہوتا ہے لیکن اس پہ اوبجیکشنز بھی بہت ہوتا ہے بھئی تمہیں نہیں احسان تو دنیا کا تجینہ دو اچھا اس میں یہ ہے دیکھیں آپ بجٹ کی بات کر رہے تھے آپ کے باس دو مہینے کا تائم تھا ٹھیک ہے آپ رسٹکٹڈ تھے کہ آپ پابند تھے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا آپ نے خرچ نہیں کرنا آپ ضرورت اشیاء ضرورت لے رہے تھے ضرورت کا سامان لے رہے تھے جو آپ کو نیڈز تھی آپ کی زندگی گزارنے کے لیے آپ اس پہ فوکس ہو گئے بلکل اس سے زیادہ جو آپ کے شوق تھے وہ پیچھے چلے گئے لگجریز پیچھے چلی گئیں ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں کہ ایش کا سامان بلکل ٹھیک ہے تو اس میں آپ کہیں کہ جی اس کے بغیر میں مجھے نہیں پتا کہ ابھی کوئی کسی نے فگر لیا ہے کہ نہیں لیا لیکن میرا نکھ خیال کہ شاپنگ نہ کرنے سے یا بازاروں میں نہ گھومنے سے کوئی اموات ہوئی ہے کوئی برگی آگی ہماری بات کہنا چاہتے ہیں کوئی برگی نہیں ہاں بلکل ٹھیک ہے تو اس میں یہ آپ نے اس بجٹنگ کی جہاں بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا سیونگ ٹائم تھا بلکل آپ سیو کرتے بلکل ٹھیک ہے اچھا اس میں سے بھی دیکھیں آپ اس کو بہت پوزیٹیولی اگر آپ یوٹیلائز کرنا چاہیں دیکھیں ہم اپنے اوپر تو کتنے سالوں سے خرچی کرتے آئے اب یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ ہم ان لوگوں کی بھی سپورٹ کریں جو نہیں مینیج کر پاتے ہمارے پاس پھر بھی ریسورسز اللہ کا شکر رہے کہ موجود ہیں اور ہم اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں ایون لوگ ایسے جو ملازمین ہیں نہ ان کو کام دیا کسی نے نہ انہوں نے کام کیا تو ان لوگوں کی سپورٹ ریکوائیڈ تھی اس وقت بلکل ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھیں پھر اس میں کمپیریزن ہے اب اس ٹائم دیکھیں میں نے ایک ہی دن نوٹ کیا کہ آپ نے لوگ ڈاؤن ریلیز کیا تو دیکھ لیں اس کو فری کیا اگلے دن ایسا تھا جیسے کرونا ختم ہو گیا بلکل بلکل ایک ہفتے سے ایک situation ہے کرونا ختم ہو گیا اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھول گیا ہے اس شاپنگ میں اور اس چیز میں کہ آپ ابھی اس کے کیریئر ہیں آپ کے اردگیت کوئی کیریئر ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ آپ اس چیز کو ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو مینیج کرنے کی اچھے طریقے سے ضرورت تھی اور ابھی بھی میں تو ہلفن کہنے کو تیار ہوں کہ میں بزار نہیں گئی ٹھیک ہے بلکل جک کریں لیکن آپ کے پاس یہ چیز ہے کہیں کسی اس میں نہیں لکھا کہ آپ نے شاپنگ ضروری ہی کرنی ہے بلکل اید کے لیے ٹھیک ہے اللہ کیا دیا ہوتا ہے اچھا کوئی آپ نے اچھا ہے آپ نیا کپڑا پہننا چاہتے ہیں آپ کی پساند ہے آپ کر لیں لیکن آپ جو اس میں کہ دوبارہ لوگ ڈاؤن نہ ہو جائے تو بس ٹوٹ پڑے ٹوٹ پڑے یہ وہ والا حال ہے بطل دوبارہ لوگ ڈاؤن نہ ہو جائے دکانے بڑھ نہ ہو جائے دیکھیں زندگی کا ایک منت کا بھروسہ نہیں ہے اگلے لمحے کا آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے مطلب کھڑے کھڑے لوگ کلیپس ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ اب لوگ ڈاؤن کے درس ہے کہ پتہ نہیں پھر نہ ہو جائے تو سب دکانے خرید کے گھر لے آؤ اور دکاندار نے بھی ریشنہ کی ہوئے ہیں زہری سے بات لیکن جو ان کا ڈراؤ بیک تھا پیچھے ایک لوگ ڈاؤن کی ویڈیو سے ظاہر ہے جو لاؤس تھے اب ظاہر ہے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں تو اس کو منیج کرنا ہے اچھا پھر کوئی بات آتی نا کہ دیکھیں وہ انہوں نے تو اپنا منیج کرنا ہے آپ پہ تو سپینڈ تو آپ کر رہے نا آپ اس کو اس کو اکارڈنگلی منیج کر لیں اچھا زندگی میں انسان کی میں کہتی ہوں بے لگام خواہشیں یہ بے لگام خواہشیں ہی ہیں دیکھیں کرونا بھی ہے کوویڈ نائیٹین بھی ہے دیکھ رہے بھی ہیں کہ کتنے کیسز بڑھ گئے ہیں 35 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں میں تو کچھ دنوں سے میوز نہیں دیکھ رہی آپ زیادہ جانتے ہوں گے یہاں میڈیا پہ بھی جو چیز آتی ہے وہ بھی ویری کرتی ہے بلکل ٹھیک ہے نا تو وہ کنفیوزن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اچھا کچھ نہیں ہے جی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پرکوشنری میئرز کریں مجھے جیسے فر اگزامپل دو مہینے مسلسل مجھے ہو گئے آفس جاتے ہوئے میری کوئی چھوٹی نہیں ہے اس کے باوجود آپ نے پرکوشنری میئرز بھی ہاں اس لیول کے بھی نہیں کیے لیکن کوشش کیے ٹھیک ہے جتنا میکسیمم کوشش کر سکیں گھر سے زیادہ ادھر بھی نہیں گئے آفس گئے وہاں پہ بھی ہمارے پاس پبلک کیونکہ ڈیلنگ ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک ثریٹ اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے چانسز ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کام جب کرنا ہے تو چل رہے ہیں اچھا کام کیا چل رہا ہے یہ تو بتاؤ آج کام نے آپ کو بتا دیا تو دیکھیں مینجمنٹ نے شاید خون نہ چول لیا میرا ادھر وائز میرا جو اپنا پرسنل میرا ذاتی کام ایزا سائیکالوجیس کرنے والا تھا وہ میری وہاں پہ سینٹر میں اپوائنٹمنٹ بھی ایزا سینئر سائیکالوجیس وہ ہمارا کام ہے تو ہم نے تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سننا ہے تب تو ہلنا ہی نہیں ہوتا تو وہ ظاہر ہے پھر ویٹ گئن ہوگا جب آپ ہلیں گے جو لیں گے بھی نہیں تو یہ جب سے مینجمنٹ آت آئیے تو وہ پھر سارا ٹائم گھومنا اٹھنا بیٹھنا اوپر نیچے ہر چیز کو مینج کرنے کے لئے وہ میں کہتے ہوں چلیں فائدہ ہو گیا مجھے تو یہ کہ مجھے اس پہ جو میند کرنی پڑتی تھی وہ نہیں کرنی پڑی وہ خود بخود ہو گیا تو ادر وائز جو کام کی بات کر رہے ہیں مطلب اس میں ہمارے پاس جیسے سینٹر کی بات کریں تو کیسز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے بلکہ ہم نے تو کوشش شروع میں کی کہ ہم سیفٹی میئرز کو کرتے ہوئے کووڈ کے ہم اس کو مینج کریں رسٹرک کریں تھوڑا سا لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ اٹیش پلیس دپارٹمنٹ بھی ہے 24 بائی سیمن کی ان کی بھی سرویس ہے تو ہم اس کو پریکٹیکلی کر نہیں پائے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری ایس او پیز میں بھی ہے کہ ہم نے کسی کو بھی واپس نہیں بھیجنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ظاہر ہے شروع میں تھوڑا سا کوشش کی کہ ہم اس کو ڈسٹرک کریں لیکن کر نہیں پائے ٹھیک ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں خواتین اور بچوں کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ اور کیسے ان لوگوں کو جو ہے میں کہتا ہوں مہربان 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 دیکھیں اس میں ہمارا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ بڑھنے لگ گئے میرے حساب سے یہ ریپورٹ اب ہونے لگ گئے یہ پہلے بھی موجود تھے موجود پہلے بھی ہمارے معاشرے میں یہ پتہ نہیں تھا پھر یہ سینٹر بننے سے بہت بینیفیٹ ہویا مطلب آپ کے پاس ساؤتھ ایشیا کا پہلا سینٹر ملتان میں موجود ہے ساؤتھ ایشیا کا اتنا بڑا سینٹر اس لیول کا یہاں پہ موجود ہے وہاں بھی لوگوں تک وہ میسیج پورا کنوے نہیں ہے کہ یہ سینٹر موجود ہے اس کی کیا سرویسز ہیں وہ اگر موجود ہو تو پھر اور زیادہ ریپورٹ ہوں گی چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہر طرح کی کیسز ہیں ہمارے پاس وہاں پہ پولیس کی سرویس موجود ہے ہمارے پاس لائر کی سرویس اویلیبل ہے ہمارے پاس سائیکالوجس کی سرویس موجود ہے جس میں ہم فردر اس کو لے کے جاتے ہیں صلاح کی طرف ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس میڈی کو لیگل کے انڈر کوشش ہوتی ہے آپ لوگ کی کہ صلاح کرائیں میں یہ سوچوں ہوں بہت ساری کچھ تو ایسے ہیں دیکھیں ویلنگ نیس کے بغیر تو آبویس لی کچھ بھی نہیں ہوتا سم ٹائمز ہمارے سامنے جب بیٹھ کے چیزیں سامنے آتی ہیں رول آؤٹ ہوتی ہیں سم ٹائمز ان کو خود احساس ہوتا ہے بولتے ہوئے کئی دفعہ ہمیں بات کرتے بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم بات کس طرح کر رہے ہیں اور اس کا افیکٹ دوسرے کے اوپر کیا جا رہا ہوگا تو سم ٹائمز جب ہم اس کو پن پوائنٹ کر رہے تھے کہ اچھا آپ اس چیز کو نوٹس کریں تو نوٹس کرنے سے خود ہی اس کو احساس بھی ہو رہا تھا یہ نہیں عورت نہیں ہم صرف عورت کی بات نہیں کہتے مرد ہاں یہ دیکھا جائے ان سے میں تو ہر کام ہوتا ہے تھپڑ مار دیا یا تشدد کیا یا ذرد کو کیا یا خدا نخاص بہت سال لوگ تو جو ہے آپ دیکھیں نا کار دیتے ہیں تو یہ سب کچھ یہ تو لیمیٹیشن یہ تو آپ کو اپنے اگریشن پر کنٹرول صحیحنا ہے صرف آپ کو آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا مطلب پھر وہ بات وہی ہے نا کہ اگر دوسرے کو آئے گا پھر وہ وہاں پہ ہمیں ایک concept غلط لیا جاتا ہے کہ آپ غلط چیز کو promote کر رہیں گے دیکھیں نا اگر آپ نے عورت کو تھپڑ مارا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں لڑائی جھگڑا فساد لیکن اس کی بھی ایک لیمیٹ ہے نا آپ کو تو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھیں کسی پہ ہاتھ اٹھیں ٹھیک ہے پھر وہ ماں پہ بیتی بیٹی پہ بیوی پہ ٹھیک ہے بہن پہ اب یہاں پہ یہ ریلیشنشپ تھپڑ مارنے والے اور اس تشدد کرنے والے تو نہیں ہے نا بلکل ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اگر اتنا اینگر ہے یا آپ کا اتنا ایگریشن لیول اتنا ہائی ہے تو پھر یا تو آپ اس کو پہلے ٹریٹ کریں دوسرا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی یہ بن چکا ہے کہ جی یہ تھپڑ مارنا تو کوئی عام سی بات ہے ٹھیک ہے تو کنسیٹ بن گیا نا پھر وہی آپ اپنی اولاد کو بھی دے رہے ہیں کہ تھپڑ مارنا تو کوئی بسلا نہیں ہے مار پیٹ لیا تو کوئی مسلا نہیں ہے یہ چیزیں غلط ہیں یہی چیزیں آگے ٹرانسفر ہو رہی ہیں یہی لرننگز ہیں سوسائیٹی میں آپ کو دیکھ کے بھی لوگ یہی سکھ رہے ہیں کہ جی یہ تو عام سی بات ہے مار جیا کہاں جاؤں گا چلیں مار بھی لے کوئی بات نہیں گھر سے نہ نکالے وہ ایک ایسیلف ایک فریٹ ہے اب آپ سوچھیں وہ جس طرح کا ایک اموشنل ڈالما ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلو مار لو مجھے گھر سے نہ نکالے معاشرہ کیا کہے گا پیرنٹ لوگ کیا کہیں گے معاشرہ کیا کہیں گے پیرنٹ نے کہہ دیا وہیں مر جاؤ واپس نہ آنا یہ پرانے ڈالاگ جو ہوتے تھے بلکل وہ ابھی تک ایک بس کتے ہیں وہ پرانے نہیں ہیں وہ ابھی بھی کئی جگوں پہ ہمیں یہ چیزیں ریپورٹ ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے مابب نے کہہ دیا کہ جی وہیں مر جاؤ ایسی چیزیں ابھی بھی ریپورٹ ہوتی ہیں دیکھیں یہ یہاں بھی ملٹپل رولز ہیں آپ کی فیملی کا رول ہے آپ کے بین بھائیوں کا رول ہے سب سے بیسک تو فیملی کا رول ہے نہ سب سے پہلے اس نے اس چیز کو منیج کرنا ہے نہیں ہو رہا تو پھر باقی باقی سوسائٹی کی رسپونسیبیلیٹیز بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں پھر یہ سینٹرز ہیں یہاں بھی بھی میکسیمم اگر ہم پوزیٹیو لی سپورٹ دینا چاہیں اور ویلنگنس ہو سم ٹائم میں نے جو چیز اوبزرگ کی ہے بہت سارے کیسیز میں لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا سپورٹ سسٹم مل جاتا کہ جو دونوں کو بیلنس پر لے کے جائے دونوں کو سپورٹ ملے جو اس کی بات غلط ہے اس کو بھی اگری کیا جائے کہ یار اس میں کہیں عورت پر غلط ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے بلکل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پھر دیکھیں سلوشن جب ہر چیز کا موجود ہے حل جب ہر چیز کا موجود ہے میڈ ویز نکالنے ہیں نا آپ نے نہیں نبا نہیں ہوتا مزاج نہیں مل رہے تھے نیچر نہیں مل رہی ہوتی تو آپس میں اس میں بھی بہت ساری چیز ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میری جو پرسنل ایک اپینین بھی ہے وہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں یہ نیتوں کی بات ہوتی ہے جب آپ کی نیت میں ایک ڈیریکشن ہے نا کہ میں نے ساری زندگی ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے تو پھر باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی ٹھیک ہے پھر آپ چیزوں کو کچھ کو آپ اگنور کر جاتے ہیں دیکھیں نا آپ کسی کی پرسنلیٹی دونوں میں سے کسی کی پرسنلیٹی پہ چینج نہیں گا سکتے بالکل نہیں کی جا سکتے یہاں پہ اس ریلیشنشپ میں خاص طور پہ جہاں ہزبین وائیلیشنشپ میں وہاں پہ ایک مائنسیٹ یہ بنتا ہے کہ عورت میں چینج ہونا ہے ہاں دیکھیں نا اب ہم پرسنلیٹی چینج کی بات کریں تو دیکھیں وہ تھوڑی سی چیزیں مشکل ہوتی ہیں آپ کا ایک براؤٹ اپ ہے آپ بیس بائیس سال سے اپنی ٹریٹس کے ساتھ چل ہوئے ہیں کچھ بائی بارت بھی ہوتی ہیں پھر آپ کا پیڈنٹل براؤٹ اپ ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسے رکھا ہے دیکھیں وہ چیزیں آپ کی پرسنلیٹی میں شامل ہو جاتی ہیں آپ ایڈجسمنٹ کے لیول پہ آئیں بھی تو دیکھیں آپ کا ایڈجسمنٹ کا بھی تو ایک لیول ہے نا آپ کی کپیسٹی کسی جگہ پہ اس کی کوئی لیمٹ بھی ہے اچھا آپ اس لیمٹ تک بھی چلے جائیں سم ٹائمز پھر بھی آپ کے پاس نیگیٹیو کونسیکوینسز آتے ہیں تو پھر کیا بجا ہے بلکل بلکل پھر تو وہاں پہ دیکھیں نیت کی بات ہے نا کہ آپ نے سوچ لیا ہوا ہے کہ جی نہیں اچھا یہ بات ہے منیزہ ہم کہتے ہیں دو بہن بھائی ہیں یا پانچ بہن بھائی ہیں ہر ایک کی نیچر چینج ہو بلکل ڈیفرنٹ ہے دیکھیں ماں باپ وہی ہیں براؤٹ اپ وہی ہیں وہی جگہ ہے نیچر چینج ہے آدار چینج ہے ہر چیز چینج ہے ملتے نہیں ہے محچ نہیں کھا رہے ہوتے بلکل ہے آپس میں خلاف ہوتا ہے اب ہم اس وقت تین مہن بھائی ہیں ہم تینوں کی پرسنلیٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بلکل لیکن جب ہم اچھا یہ وہ ریلیشنسی پھر وہی بات آجاتی ہے نا وہ مینمیڈ ریلیشنسیپ ہے ٹھیک ہے بے شک بنایا اوپر اللہ تعالیٰ نے ملوایا اللہ تعالیٰ نے لیکن چوئیس لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے اب وہاں پہ بھی ان ریلیشنسیپ میں بلڈ ریلیشنسیپ میں بہت پیک پہ جا کے کہیں آپ جس ڈیسین پہ آتے ہیں کہ ہم نے کٹھے نہیں رہنا بلکل یہاں تو فوری نا مطلب آپ نے یہ کر دیا جو چھٹی کرو ختم بلکل ٹھیک ہے نا وہاں پہ ہر بات پہ ایک تھریٹننگ سیچوئیشن آجاتی ہے بس ختم اب ختم ٹھیک ہے وہ ایک مائنسیٹ ہے کہ آپ اس کو چینج کریں جہاں پہ مائنسیٹ یا بروٹ اپ ایسے ہیں جہاں پہ بتا دیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا یا آپ نے آپ کو اللہ ہوئی نہیں ہے آپ کی فیملی میں اچھ ملیزت صرف تشدد کا نشانہ بنا جاتے ہیں کراچی میں دیکھ رہے دو سندھ میں تو بچے جو گاڑی میں ان کی ڈیت ہوئی اور گاڑی بند تھی پرانی پچھلے دنو میں مہین سام مجھے بتا رہے تھے دیکھو اس طرح کی کیسز بھی آ رہے ہیں تو چھوٹے پیارے پیارے سے بچے تھے دو اور ان کو پتہ نہیں ان پہ پہ تشدد کیا گیا تو حیرت ہے اچھا جی بچوں کی بات ہو رہی ہے اور پیارے پیارے بچے ہمارے پاس بھی آ چکے ہیں یعنی کہ رمضان مہربان ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں چھوٹ چھوٹے بچے اور کیوٹ کیوٹ ادھے ادھے سامنے یہ سامنے دیکھنا ہے ادھر مجھے دیکھیں کہاں دیکھ رہے ہیں زمار کہاں دیکھ رہے ہیں تو اب میں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں کہاں سے شروع کروں میرے تو دل کہتا ہے میں خود ہی چھوٹے سی بچے بن جاؤ اسلام دیکھو ادھے دیکھو سامنے کیمرے میں چھوٹ کیا نام ہے آپ کا زمار ملک زمار ملک زمار ملک ادھر ادھر کیمرے میں آپ آ رہے ہیں زمار ملک اچھا تو یہ ہو گئے زمار ملک یہ بیبی بھی چھوٹا چھوٹا آ گئے سارے بیبی چھوٹے چھوٹے سے آئے بیٹھے ہیں تو بابا کا نام کیا ہے محسن ملک یہ ہمارے بڑے ہی پیارے انکر پرسن محسن ملک کے بیٹھے ہیں اور اس لئے زمار ملک ہمارے ملک جو میں غلط بول رہی ہوں تو آپ کیا بنوگے کیا سوچا ہے اب بابا کیا کرتے ہیں کلی یہ بتاؤ بابا نیوز نائٹ پروگرام کرتے ہیں اور روحی انکر ہیں بابا نیوز نائٹ پروگرام کرتے ہیں اور روحی انکر ہیں جی واہ کتنے سال کے ہو آپ میں فائیو یار اچھا ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہو ہاں نا شاری باتیں کسی نہیں بتائیں آپ کو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پتا بھائی بتاؤ ہاں نیوز نائٹ بابا کرتے ہیں تمہیں کسی نہیں بتایا دیکھا تھا بابا کا شو ہاں اچھا تو بابا اچھے لگ رہے ہوتے لڑ رہے ہوتے ہیں بابا ہر وقت ہاں نا شو میں لڑتے رہتے ہیں ہر وقت نہیں گھر میں بھی لڑتے ہیں نہیں میں ممہ اور بابا کی بات چاہیں پتا ہوں گا مجھے ممہ اور پاپا کی باتوں کا نہیں پتا کیوں لڑتے ہیں بابا نہیں لڑتے گھر میں بلکل نہیں لڑتے میں جو میں جانکنجڑ پبلی سکول میں گیا ہوں ہوئے ہوئے بوجا کنچہ دے کہ ماشاء اللہ تیزے اچھا تو آپ کون سی کلاس میں ہو میں نوشری نوشری میں ہو پرسکول تو بند ہے آج کا ہاں آشکال یہ سامنے دیکھو آپ کو انک سنے آپ انکر بن رہے ہو کیا ہاں میں بڑا ہوں گا یا میں اوفیسر بنوں گا دوکٹر بنوں گا میں اوفیسر بنوں گا دوکٹر پالٹ کیا کیا بنوں گے بتاؤ ایک چیز سب چیز بنوں گے اچھا تے سامنے کیامرے پہ کیا بنوں گے میں بڑا ہوں گا دوکٹر بنوں گا اور بس دوکٹر بننا ہے ہاں پھر میری جوب ہوگی میری جوب ہوگی تو کیا کروں گے جوب کر کے نہیں ممہ بابا نے بتائے کہ نہیں بتانا کچھ بھی یہ ہے موسن تو دیکھنے موسن سے ملاقات ہوگی تو ممہ بابا نے منع کر دیا کچھ نہیں بتانا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں بتاؤ گے اتنے شچے شچے بچے اتنے پالے بچوں نہیں نہیں ہمیں بتاؤ چھوٹے ہیں کیسے گزر رہے ہیں تمہاری کیا کالی ہو آج کال آج کال میں کر رہا ہوں میں ہاؤس بھائی ہوں میں گھر میں کام کرتا ہوں کیا کام کر رہے ہو وہاں اگر سے کام کر رہے ہو کیا کام کر رہے ہو مجھے نہیں بتا تو دکان کر رہے ہو کپڑے بہت پیارے ہیں یہ کپڑے بن گئے ہیں ادھر 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 نظر آ رہا ہے ادھر پیچھے نہیں دیکھنا اچھا تو یہ تو بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت شماشے لگ رہے ہو یہ کیا لگاو ہے رومال لگاو ہے یہ میں لے لو نہیں لوں نہیں بہت پارے کپڑے ہیں کیا سنانا ہے میں سناؤں گا ناز ٹھیک ہے ناز سناؤں گا ٹھیک ہے ہم آپ سے ناز سنیں گے ناظرین ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اچھا لگا اور کوئی سنانا ہے کھڑے ہوکے سناؤ اور کیا سنانا ہے کیا سنانا ہے میں سنانا ہوں گا کلو والا ہواد اچھا چلو جی سناؤ کلو والا ہواد کیا دھر ادھر سامنے کلو والا ہواد ماشاءاللہ کیا بننا ہے انکر بننا لگتا ہے کبھی کتاک ڈاکٹر بننا ہے کبھی کہتا ہے دفتر میں کام کرنا ہے سوچ لو بننا کیا ہے میں بڑا ہوں گا دوٹر بنوں گا ٹھیک ہے ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے دوٹر بن کے مریض کا چیک کروں گا گوڈ بوائی مریض کا چیک اپ تو بیٹھیں گے بچے ہمارے چننے منے اور دیکھیں منظر بچپن یاد آ جاتا ہے اپنا ہے ڈاکٹر بن کے میں مریض کا چیک اپ کروں گا منظر کتا بننا ہے لوگوں کے دماغ سے نہ کھیلنا ہے ہے نا چیک کرنا یا کھیلنا ہے آج یہ بتا دو یاد یہ چیک کرنا ہوتا ہے کھیلنا میں کیا فرق ہے کھیلنا کیا ہے دنیا آج کل جو معاشرین ہے نا یہ کھیل ہی چل رہا ہے یہ کھیل چل رہا ہے یہ کھیل چل رہا ہے ہر لیبل پہ کھیلا چاہتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے سیلنگ سے جذبات سے ہاں ہر چیز سے دوسروں سے کھیلنے سے خود پہ کیا اثر پڑتا ہے کیا ہم لوگ جو کھیلتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے دیکھیں میرا یقین ہے دنیا جو کہتے ہیں نا مقافات عمل ہے وہ ایک چکر میں چل رہی ہے نا تو وہ راؤنڈ سے ہوتی بھی واپس آنی ہے آپ کے پاس بلکل آپ کر لیں جتنا ٹائم کرنا ہے ٹائم کر اللہ کے پاس ہے کب ہونا ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے بلکل لیکن یہ فیکٹ ہے یہ اٹل حقیقت ہے کہ یہ گھوم کے واپس آنا ہے آپ جو کر رہے ہیں نا وہ گھوم کے آپ کے سامنے آنا ہے آ جائے کال آئے دیر سے آئے جلدی آئے آنا ضرور ہے بلکل اگر ہمیں یہ یقین بھی ہو جائے نا یقین کریں میں تو جو ابھی ادھر حالات دیکھتے ہوں اور وہ ساری چیزیں ہیں مجھے لوگوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے نہیں مرنا اور انہوں نے اللہ کا سامنن نہیں کرنا بلکل بلکل یہی رہنے جس کو یہ پتا ہو کہ اس نے کال کو کہیں جواب دے بھی ہونا ہے بلکل وہ سو دفعہ ایک چیز کو کرتے ہوئے سوچے گا بلکل دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ مجھے پتا چلے آپ کو پتا چلے ان کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو خود تو پتا ہے نا بلکل اور جو آپ کو پتا ہے اور جو آپ کے دل میں وہ اس کو بھی پتا ہے بے شر جہاں ریکارڈ ہو رہا ہے بے شر ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ چھوڑ دیں میں ابھی پچھلے دنوں ایک بات کر رہی تھی اپنے کلیگز کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا یہاں پہ اگر ہم دردتے ہیں بندوں سے لوگوں سے بلکل اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل ہم لوگوں سے ڈرتے اس لئے ہیں کیونکہ میں اللہ کا ڈر نہیں بلکل بلکل یہی حال ہے وہ آپ کی دیکھیں سیلف اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے نا جو آپ کو پتا ہے جو آپ کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے کل کو جواب بھی اس کا خود دین ہے ایسے بھی دنیا میں بھی ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس کے جواب دیں ہم ہوتے ہیں کوئی اور نہیں ہوتا بلکل بلکل تو وہ جب یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں تو آپ کی بہت ساری ڈریکشنز کلیر ہو جاتی ہیں سمجھ کب آتی ہیں عقل کے ساتھ آتی ہیں عمر کے ساتھ آتی ہیں وقت کے ساتھ آتی ہیں کیسے چیز سے ریلیٹ کرتی ہیں سمجھ جاگے سمجھ جاگے یہ آپ کی چوئس ہے چوئس ہے آپ کی لرننگ جو ہے ساری زندگی چل رہی ہے بلکل آپ پھر دیکھیں ایک لیول ہے جہاں تک آپ کو امیچورٹی کا لیول ہے آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آپ کو جیسے بتایا گیا آپ نے ویسے ویسے کر لیا ٹھیک ہے آپ گروہ کر رہے ہیں آپ کی ایک لیول آتا ہے جہاں پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آپ کی ڈسین میکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی بلیمنگ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے تو یہ سکھایا گیا بھائی آپ آپ سیکھ لو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی لرننگ غلط تھی آپ اس کو کریکٹ کر لیں بلکل آپ اس کو ٹھیک کریں اس پہ تو آتے نہیں ہے جو سیکھ ہے بس وہی کچھ کر رہے ہیں میں اس کو کہتے ہیں تو مکھی پہ مکھی مارتے ہیں پھر وہی ٹرانسفر بھی وہی کرتے ہیں اسی لیے بہت ساری چیزیں جو غلط چلی آ رہے تھے نا تیڈیشنلی ٹھیک ہے ہم اس کو بغیر ایویویٹ کیے سوچے سمجھے بغیر ایچے ٹرانسفر کرتے جاتے ہیں اولان کو بھی وہی بتا رہے ہیں بہت بہت شکریہ مریضہ کیا میسج جائے گا آج کے دن شارٹ میسج کیا جائے گا دیکھیں ایک تو سب سے پہلے سلف اکاؤنٹیبیلیٹی اگر آپ صحیح کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ رائٹ پہ ہیں تو پھر آپ کا دل سیٹسفائید ہے بلکل پھر دنیا سیٹسفائید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی پرواہ نہیں اللہ سیٹسفائید ہو جائے آپ آپ کی پرائیورٹی پہ وہ چیز ہو تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بے سکون نہیں کرتی بلکل ٹھیک ہے تو ہمیں ایک مطلب دیریکشن میں اس میں آ جائیں جہاں پہ آپ پوزیٹیو کریں ضروری نہیں ہے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ پوزیٹیو کریں گے آپ اچھا کریں گے تو اس کا ریزلٹ آپ کو برا اچھا ہی ملے گا برا بھی مل سکتا ہے برا بھی مل سکتا ہے بلکل بٹ اس کا کہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا ہی اپنا چھوڑ دیں تینکی جی بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ متاہر ہمارے ساتھ حافظ مطاہر اور پیارے پیارے بچوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ زمار شکریہ ٹھیک ہے آپ کا اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پہ بڑت ہی مجھ جائے گے ہمارے ساتھ رہے گا رمضان مہربان ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے ایک مطلب پھر آپ کو رمضان مہربان میں اور ڈاکٹر مرتبہ آشیر ہمارے ساتھ مہرے امراض پتھے اور پتھوں اور جوڑوں کہ ان کو ہم ویلکم کہیں گے خوش شامدید کہیں گے کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ہمارے ساتھ جی بلکل احسن علی ہیں نادخواہ ہیں ان کو بھی ویلکم کہیں گے خوش شامدید کہیں گے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے روزے کیسے گئے تو انڈ ہونے والا ہے پچیسوہ روزہ ہے تو روزے کیسے گئے اور یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ڈیوٹی دے رہے ہیں یا ریسٹ میں ہیں کیا ہے ڈاکٹر صاحب کیا چل رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم پہلے تو جتنے بھی ناظرین ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدوق کیا روزے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں آج پچیسوہ روزہ ہے اور الحمدللہ بھی تک سارے روزے جا رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہوا ہے کہ موسم بھی اچھا رہا ہے آج پچھلے دو دن سے تھوڑی سی گرمی ہے ادھروائیس تو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اچھے ماشاءاللہ اس مہینے میں دعائیں تو ایسے قبول ہوتی ہیں میں کہتی ہوں کہ کیا کہنا ہے اور یقیدن یقیدن موسم بھی چینج ہو جائے گا تو ڈاکٹر صاحب موسم تو بدل جانے نے لیکن ساڑا جرہ دردان ہے نا ہو نہیں مکدے پٹوں کے درد کی بات کریں گے جوڑوں کی درد کی بات کریں گے اور سننے میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جوڑوں میں جس کو درد ہو کے جو یہ لوگ لسی پیتے ہیں مشروبات تھنڈے پیتے ہیں گوڑے گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو واقعی کچھ ایسا ہے یہ مشروبات بیٹھتے ہیں گوڑوں گٹوں میں جی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میتھ ہے اور یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ مطلب لسی پینے سے یا کوئی ایسی تھنڈی چیز بینے سے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ انفلمیٹری ڈیس آرڈر ہوتے ہیں جس میں سردی کی وجہ سے جوڑوں میں مسئلہ بڑھ جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ خون کی نالیوں کی سوزش ہوتی ہے اور خون کی نالیاں کسی بھی اور ویسے بھی ہماری خون کی نالیاں سردیوں میں تھوڑی سی سکڑتی ہیں جن کو پہلے سے یہ پرابلم چل رہا ہو تو ان میں خون کی نالیاں کے سکڑنے کی وجہ سے بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے تو ہاتھ پاؤں کا نیلا ہونا جس طرح ان میں زیادہ ہوتا ہے اور جوڑوں میں پٹھوں میں تقلیف بڑھ جاتی ہے لیکن جہاں تک خوراک کے تعلق ہے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ بہت ٹھنڈا گلاس ہاتھ میں پکڑیں گے تو ٹھنڈاک سے آپ کے اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا تو وہ مشروب کی بہت زیادہ جو سردی ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوتا ہے البتہ مطلب لسی کی تاثیر کی وجہ سے کوئی ایسا ہوتا ہے ٹھنڈی تاثیر چیزوں کی تاثیر کھلیتا ہے ٹھنڈی تاثیر چیز تو اسی لئے گوڑے گٹے جائے سردے بہر گئے تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے نہیں ایسا کوئی مطلب ایتھنٹک ایسا نہیں ہے ابھی رکھی اس پہ کچھ تقیق کوشش کیلئے ہمارے جو ہیں نا بہت سارے چیزیں مت ہیں ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہیں عزیزی ناظرین آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہیلتھ سیگمنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور لائیو شو ہے اور اگر کوئی سوالہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کرنا ہے فری ایڈوائز میں کہتی ہو لینی ہے تو لے لیں ورنہ آپ کو اچھی خاصے فیس بھرنی پڑے گی جب ڈاکٹر صاحب جانا پڑے گا تو ہماری کوشش یہی ہے کہ رمضان مہربان میں جو ہے ایک سیگمنٹ ہو تاکہ آپ کے جو روزیں ہیں ماشاءاللہ اچھے گزرے اور آپ صحت کے ساتھ صحت مند ہوگی جو روزوں کی برکتوں سے فیض و برکات سے فائدہ اٹھائیں تو اسی لئے جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم پتھوں کے جو مرض ہیں ان پر بات کریں گے یہ خواتین میں چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے پتھوں میں درد ہے گردن میں درد ہے تو یہ کمزوری ہے پتھوں کی کیا چیز ہے کچھ اس پر روشنی پر ڈالے اور بتا رہے ساتھ جی پتھوں اور جوڑوں کی بیماریوں کو ہم مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں جس میں کچھ ہیں انکلمیٹری جو سوزش کی وجہ سے ہیں کچھ ہیں جو کہ میکینیکل پرابلم ہیں جو کہ بیئر اینٹیر یا بھوج یا سٹریس کی وجہ سے ہیں اور کچھ ہیں جس میں کوئی ایسی کرسٹل جس طرح یوریک ایسیڈیا اس طرح ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں جس میں آپ کو آسابی تکلیف کی وجہ سے ایسا آ رہا ہوتا ہے تو اس میں ہر قسم کے مختلف وہ ہیں پرابلم ہیں اور ان کے مختلف علاج ہیں جو سوزش والا ہے وہ خواتین میں زیادہ کومن ہیں اس کی وجہ کیا جانا ہے اس کی وجہ مطلب یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے کام ہے کام ہے جو سٹریس والا ہے وہ تو جو کھچاؤ والا ہے وہ تو خواتین کے کام کی وجہ سے وہ تو ہوتا ہے لیکن جو سوزش والا ہے یہ بھی جیسے روموٹائیڈ آرثریٹس ہے جو گھنٹی ہے جیسے کہتے ہیں یہ خواتین میں زیادہ کومن ہیں آٹومین بیماریاں جتنی بھی ہیں ان میں کوت مدافعت کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ ہمارے اپنے جسم کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے جس فوج نے آپ کا دفاع کرنا ہے وہ آپ کے اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے بدقسمتی سے ایسا خواتین میں زیادہ ہے اس پہ بہت تحقیق ہو چکے لیکن وجہ نہیں پتا چلے کہ کیوں خواتین میں ہے کچھ ہارمونل چینجز خواتین کی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہے لیکن ایسا ایسا ایتھنٹک نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جن خواتین کے پیریرز بند ہو چکے ان میں بھی یہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے بیماری کی تقیقیق مرد حضات میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے مرد حضات میں بھی ہے خواتین کو اللہ تعالی نے مطلب دوہری ذمہ داری دی ہے جیسا کہ ان میں حمل ہوتا ہے پرگننسی ہوتی ہے اس دوران سٹریس بڑھ جاتا ہے ایک کی وجہ دو بندوں کا بوجھ آ جاتا ہے اور جسم میں کچھ ایسی فیزیولوجیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ جسم میں پتھوں پہ جوڑوں پہ زیادہ بوجھ جانتی ہیں اچھا ہماتھ ساتھ ڈاکٹر آمیر عمجی صاحب جو ڈنٹیسٹ ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بات کریں اسلام علیکم والیکم سلام جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے جی میں پہلے تو مباری بار دیتا ہوں ماشاءاللہ بہت عقی آپ کی نشتیار جارہی ہے اور ساپھی لوگوں کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے آپ یہ اچھی ہارس کر رہی ہیں اور میں نے ڈاکٹر سے بیکپون کے بارے میں پوچھنا تھا ایک لیڈیس ہیں ان کے کمر کے پیشے کولوں کے ایک سیڈ پر درش ہو ہوتا ہے اور دوسری لیک پر جاتا ہے اس کے بارے میں میں معلومات لینا چاہتا ہے کہ ان کے کیا علاج ہوگا اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں گے کیا ان کی ٹانگ میں کوئی سننے ہو جاتی ہے یا ٹانگ کی طاقت میں بھی کمی ہے جی وہ تھوڑی سے نا جب سوکر اٹھتی ہیں تو اپنے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جسم حرکت نہیں کرتا ان کا نا بہت دیر میں جا کر ان کو ریموو کرتی ہیں اکھڑی ہوتی ہیں جوڑوں میں درد ہے دونوں کولوں کے درمیان میں سے درد اٹھتا ہے اور ایک لیٹھ پاؤں کی سیڈ پرنے جاتا ہے وہ ختم ہوتا ہے یہ رہتا ہے یہ جو علامات بتا رہے ہیں اس میں دو اہم ہمارے ڈیفرنشل ڈائیگنوسس ہوں گے ایک تو یہ کہ میکینیکل پرابلم ہو سکتا ہے جو پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے دوسرا شیٹی کا جسے ہم ارکن نسا بھی کہتے ہیں جو کہ ہماری حرام مغز کے اوپر دباؤ کی وجہ سے آتا ہے ہماری مہروں کے درمیان ڈسک ہوتی ہے وہ ڈسک بعض وقت اپنی جگہ سے سلپ ہو جاتی ہے بلون آؤٹ ہو جاتی ہے اور وہ آساب پر دباؤ ڈال ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسابی تو یہ آسابی بھی ہو سکتا ہے ایسے مریض کو کم معاینہ ہونا چاہیے اگر ڈسک ارلی سٹیج پہ ہے اور تھوڑی سی ہے تو وہ عدویات اور احتیاط سے ہی واپس ہو جائے گی اور اگر زیادہ ہے اور پرابلم زیادہ کر رہے تو پھر ہم سرجری کے بارے میں سوچتے ہیں مرد حضرات کی ڈسک سننے میں آتا ہے کہ ہل جاتی کیا خواتین میں بھی ایسا ہے جی خواتین میں بھی ہے اور یہ ڈسک کا پرابلم دونوں جو لوگ جسمانی مشکت کا کام کم کرتے ہیں جن کی ٹریننگ کام ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں میں ایسا ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے دوسرا جن کا قد لمبا ہے اور وہ ویٹ گین کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ ڈسک کا مسئلہ زیادہ آئے تو ڈسک میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اپنے پوسچر کا خیال رکھیں کچھ عدویات ہیں اور پھر فیزیو ترابی آپ ایک کوالیفائیڈ فیزیو ترابیس سے صحیح طریقے سے اپنی فیزیو ترابی کرویں ایکسرسائز کریں ان سے ایکسرسائز آپ کو وہ سکھائیں گے اس طرح سے کریں گے تو ڈسک زیادہ تر کیسز میں واپس چلی جاتی ہے تو جو یہ علامات بتایا تھے زیادہ اس میں پتھوں کا کچھاؤ لگ رہا ہے تاہم ڈسک والے مسئلے کو بھی دیکھنا ضروری ہے آرفین ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں ہدرباز سے بول رہے ہیں اسلام علیکم آرفین میرے بھائی کیا پوچھیں گے میرے بھائی ایک مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تھوڑا ساتھ سپائک تو میرے جو نی ہے رائٹ ہینڈ سائٹی اور اس کے نیچے چخنے تک اس طرح پولیٹی سوائلنگ ہے اور وہ سوائلنگ ڈاکٹر نے جو یہاں بتایا ہے وہ ہے سپانی والی درس تو اب وہ اس میں تھوڑا سا درد ہو رہا اور جوڑ جو ہے سکتیانہ میں گھٹنے کا اس میں سکتی بہت آگئی ہے سلنے میں اور مڑ لی رہا ہو سمجھے کہ پورا نائنٹی مکمل نہیں موڑ پا رہا پولا سا جو ہے نا کوشش کرتا ہوں تو مڑ لیتا ہوں میں ایک الوپیتک دوا کھا رہا ہوں کیمرال پور کر اس طرح ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو ضرور نہیں کہ ہماری ہڈی ٹوٹی ہو ہمارے جوڑ کے اندر بہت ساری نرم جس کو ہم سوفٹ ایشیوز کہتے ہیں وہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں آپ نے کوئی سوال تو نہیں کرنا ہے سوال اس میں یہ کرنا ہے کہ کیا وہاں سرخی ہے یا سوجن ہے جوڑ کے اوپر رنگت تبدیل ہوئی ہو یا جوڑ گرم ہو جاتا ہو جی آر فیم کوئی سوزش ہے پانی والی سوجن کہہ رہے ہیں لیکن سرخی نہیں ہے وہاں اور جوڑ کا درجہ رہا گرم ہے جوڑ زیادہ گرم ہے دوسرے جوڑ کے مقابلے میں نہیں گرم زیادہ نہیں ہے خاص گرم نہیں ٹھیک ہے تو چوٹ لگنے کی وجہ سے ہماری سوفٹ ٹیشوز کے انجری جس میں ہماری کارٹیلیج ہے منسکس انجری جس کو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ ہماری لگمنٹس ہوتے ہیں دھاگے جو جوڑ کو جوڑنے والے ان کی چوٹ لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ٹیشو ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹیشو اندرونی ٹیشو ڈیمیج ہو جاتی ہے بون ڈیمیج نہیں ہوتی لیکن بون کے جو کیونکہ یہ ہڈی الگ ہے یہ الگ ہے اس کو جوڑنے کی جو چیزیں ہیں ان میں کوئی چوٹ لگ سکتی ہے ایسے میں جو ان کی صورتحال ہے اس میں ٹانگ کو اونچا رکھنا چاہیے تھوڑا سا اور اس کے پر جو گرم پٹی اکریپ بینڈیج یا نی کیپ ایسی پہننی چاہیے جو دوائی لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے سوزش کی ساتھ اور چلنا پرنا کم ہے پھر حال چلنا پرنا کم ہے اور یہ کسی یہ کیس عام طور پر اورتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتا ہے اورتھوپیڈک اب میں رومیٹالوجیسٹ ہوں جو اورتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے وہ آپریٹ کرتا ہے جو رومیٹالوجیسٹ ہوتا ہے وہ جوڑ پٹھوں کا دوائی کے ذریعہ علاج کرتا ہے اس کا آئیڈیل جو ہے وہ ٹیسٹ ایم آرائی ہے اس جوڑ کے ایم آرائی ہونا چاہیے تاکہ اس کو دیکھا جانے چاہیے پھر اس کے مطابق آپ کا جو اورتھوپیڈک سرجن ہے وہ اس میں اورتھوسکوپی ایک ٹیسٹ ہے وہ کرتے ہیں اورتھوسکوپی میں جوڑ کے اندر کیمرہ ڈال کے اس کو دیکھا جاتا ہے بجائے اس کے کہ جوڑ پورا کھولا جائے اس کو کیمرے کے ذریعے دیکھا جاتا ہے اور جو کوئی اندر ڈیمیج ہو تو اس کو رپیئر کیا جا سکتا ہے کچھ دیر یہ آرام کر کے دیکھ لیں پہلے یہ ہے کہ آرام کر کے دیکھیں تھوڑی سی سوزش کی دوائی کچھ اور لے لیں انسیڈ گروپ کی میڈیزن وہ لے لیں اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا انچہ رکھیں اور تھوڑا سا ریسٹ کر کے دیکھیں فائی ویک ڈیز میں نہیں بہتر ہوتے تو پھر یہ کسی قریبی آرٹھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں ایم آرائی کا پلان ہوگا اور اورتھوسکوپی کا پلان اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا پوچھنا چاہیں گے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں امر کا دنیزیں ہوں رہا ہے بہت دکھتا ہے اس سے بہر سے ہمیں صدیت تکریف ہوتی ہے کیوں میں بہت زیادہ تکریف ہوتی ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر چالی سال ہے چالیس سال ہے چالیس سال ہے اور میں نے تین بچے ہیں میرے تین آپریشن سے ہوں ٹھیک ہے عام طور پر جن خواتین کا وزن زیادہ ہو آپریشن کے بعد ویٹ گین ہو جاتا ہے آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے وزن کتنے آپ کا نہیں میرا وزن زیادہ نہیں ہے میرا 64 ایسی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہ اٹھرے میں بیٹھنے کا انداز صحیح نہ ہو پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا آپ نے کام کیا اور پھر اس کو آپ نے پرپر طریقے سے آگے پٹھوں کے ایکسرسائز نہیں کی کیونکہ پٹھا کھچ گیا اور اس کے بعد آپ اس کو کام کرتے رہے کیونکہ تھوڑا سا کھچاؤا تھا آپ کا گزارہ چلنا تھا آپ وہ کرتے رہے تو ان کو چاہیے کہ کسی کریبی ڈاکٹر کو دکھائیں اگر ضرورت ہوئی تو ایکسرے کر کے دیکھا جا سکتا ہے یوجیلی جو پٹھوں کا کچھاؤ اس میں ایکسرے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے بعد پھر یہ کچھ درد کی دوائیوں کے ساتھ لوکل جیل لگا کے وہاں تھوڑا سا ٹھکور کر کے دیکھیں اور پھر اس کے ساتھ ہی فیزیو تھرپی کریں فیزیو تھرپی جو ہے وہ آپ کو ایکسرسائزز فیزیو تھرپیسٹ کروائیں گے اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ پھر بہتر ہونے لگ جائیں ماشاءاللہ بہت خوب بہت ہی امدہ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی خواتین کے مسئلے مسائل پر اور جوڑوں کے درد کے ساتھ پٹھوں کے درد کے حوالے سے جیسے کال بھی آئی تو ڈاکٹر صاحب کیا وزن ہو سکتا ہے اٹھانا یا باڈی وزن اگر زیادہ ہو تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جی جب آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے تو وہ بہنم طریقے سے ہوتا ہے دیکھیں باڈی بیلڈنگ جو لوگ کرتے ہیں ان میں بھی ویٹ گین ہوتا ہے لیکن ان کا بیلنس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ایک مسئل کی ٹریننگ کر کے ایکسرسائز کر کے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں ایک جو باڈی بیلڈنگ کر رہے ہیں اس کا وزن اگر اسی کلو ہے اور ایک جو بندہ موٹاپے کی وجہ سے اسی کلو ہے ان دونوں میں فرق ہوگا جو دوسری قسم والے ہیں جو باڈی بیلڈر نہیں ہیں اس کا جب وزن بڑھے گا تو وہ بہنم طریقے سے اس پہ جوڑوں پہ آئے گا اور جوڑ متاثر ہوں گے لوگر باڈی میں ہی آپ کا وزن بڑھتا ہے تیزی سے جب بڑھا ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو پتہ ہے پریگنسی میں پیٹ آگے نکل جاتا ہے خواتین کو کمر کا پرابلم اس میں ہو سکتا ہے یہ ان خواتین میں زیادہ ہوتا ہے جو پہلے سے کمزور آ رہی ہوں جن کی پہلے فیزیک اچھی نہ ہو اور جو جسمانی طور پر زیادہ ایکٹیو نہ ہو جو خواتین جسمانی طور پر ایکٹیو ہیں جن کی جنرل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے تو وہ پریگنسی بھی اچھے آرام طریقے سے گزار لیتی ہیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی بہنم طریقے سے وزن اٹھایا جیسا کہ آپ ریگلر ایکسرسائز نہیں کرتے تھے ریگلر کام نہیں کرتے تھے کسی دن آپ کے گھر میں کوئی شفٹنگ ہونے لگی تو آپ نے میز کو اٹھایا اور اس کے بعد چھک پڑ گیا اس کے بعد چھک پڑ گیا اچھا رابیہ ہم کو شامل کر لیتے ہیں چکوات ہیں اسلام علیکم جی سوڑا کیا کہو گے رابیہ ہمارے بابا جی ہیں ان کی عمر 60 سال ہے جی جی ان کی تان کا مطلب ہے کہ وہ آگے پیسے نہیں کر سکتے اور تانگ جوانا وہ سوکی جاری ہے ٹھیک ہے دوٹر صاحب کوئی سوال کرنا چاہے گا ایسا ہے کہ جو تانگ سوکنے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ آسابی کمزوری ہو رہے ہلا جولا بھی نہیں رہے ٹھیک ہے کیا ان کے بازو میں بھی کوئی مسئلہ ہے اسی سائٹ کے بازو بھی بھائی میں بازو میں بھی ہے یہ علامات جو ہیں ایسا لگ رہی ہیں کہ کوئی آسابی مسئلہ ہو جس میں فالج کا ہونا ایک چانس ہے ان کو چاہیے کہ اپنے قریبی کسی میڈیکل سپیشلسٹ یا اگر نیورولوجسٹ کوئی مل جائیں ان کو دکھائیں نیورولوجسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دماغ اور آساب کے فیزیشن ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ان کے ٹیسٹ کریں گے اگر ایک سائٹ کا ہے تو یہ فالج کا ہے تو سیٹی سکین کی ضرورت ہوگی نہیں تو خیر جی جی رابہ آپ کے پاس آنے کا کیا طریقہ آپ کی کلینک کا آپ ہسپیٹل بتا دیں ان کو اگر ملتان میں آیا چاہیے تھا میرے نام ڈاکٹر مشتب حاشرہ اور حاشر کلینک کے نام سے میرے نشتر روڈ پر کلینک ہے ملتان میں ابھی لاکڈاؤن ہے ابھی تو آپ اتنا ٹریول نہ کریں آپ کے وہاں قریبی کوئی فیزیشن ہے تو آپ ان کو ہی دکھا دیں وہ دیکھ لیں گے تو سیٹی سکین کروا کے اس کے مطابق پھر ان کی ٹیٹمنٹ ہوگی جو فالج کی وجوہات ہیں اس کے مطابق اگر دماغ کی رکھ بند ہوئی ہے تو اس کو کون پتلا کرنے والی عدویات بڑڈ پریشر کا کنٹرول اگر شوگر ہے تو شوگر کا کنٹرول اور ساتھ کولیسٹرول کا کنٹرول کہ اور بہت بھی بیماریاں ساتھ ہوتی ہیں جب ایچ زیادہ ہو جاتے ہیں ٹیٹمنٹ اکٹر ساتھ تو اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں ایک سنگل بیماری لے کر نہیں چاہ رہتے ہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے بڑڈ پریشر کا مسئلہ ہے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ سارے مسئلے مل جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے یا سابق کمزوری ہوتی ہے تو یہ تو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو بھی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے جی شوگر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو خاص طور پر انہوں نے علامات بتائی یہ فالج سے زیادہ ہیں کیونکہ ایک طرف خوشک ہوتی جاری ہے سکتی جاری ہے اور اس کا پاور بھی کم ہے ہلنا جلنا نہ ہو تو تب بھی یہ ہوتا ہے مسئلہ ہلنا جلنا نہ ہونے سے بھی ہو جاتا ہے ڈس یوز ایٹروفیو سے کہتے ہیں اگر فرض کیا کوئی آپ چیز نہیں یوز کر رہے کسی وجہ سے جیسا کہ کسی کو پلستر ہو گیا لمبار سا وہ پتھا نہیں یوز ہوگا تو اس کے مقابلے میں دوسرے کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا کیونکہ استعمال نہیں ہو رہا تھا پھر اس کی بعد میں جب وہ پلستر اترے گا تو یہ ایک وجہ بھی ہے تھوڑا ایکسرسائز ہونا چاہیے تھوڑا واک ہونے چاہیے یہ ہی ہے جب ہمارے ہاں عمریں بڑھتی ہیں تو ہر کوئی ریسٹ میں آ جاتا ہے اب ہم ریٹائر ہو گئے ہیں اب ہمیں ریسٹ چاہیے تو سکون لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے جی بالکل بہت ضروری ہے ایکسرسائز ہر عمر میں بہت ضروری ہے خاص طور پر ہڈیوں پٹھوں کے علاوہ بھی آپ کی جو بھی صحت ہے وہ ایکسرسائز سے علیتے ہیں آپ کو اگر پیٹ کا مسئلہ ہے آپ کو اگر سانس کا مسئلہ ہے ایون جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوئے وہ بھی جو لوگ بعد میں ایکسرسائز آہستہ آہستہ جتنی ان کا دل اور جن کے ان کا جسم اجازت دیتا ہے وہ کرتے رہے ہیں جی آئی خان سے مازد ہم نے جی اللہ نواز ہے مازد کے ساتھ جی اسلام علیکم اللہ علیکم جی جی میرا بھائی کیا پوچھیں گے جی اللہ نواز کیا پوچھیں گے آپ جی میرے دیدائیں باروں میں بات کے ساتھ میں پتہ کیا ہے میرے سبی مجھے احساس میں نے ہو گیا میرا میں علاقہ سے مرے سامانیہ بھی کیا کیا بازو کی حرکت آگے پیچھے صحیح ہوتی ہے آپ کی جس طرح اس طرح پیچھے جی اللہ نواز دیکھیں ٹی وی کا والیم بند کر دیں پھر بات کریں میرا بات ہی میں آگے بھی تیجھے کیا گیا میں آگے بھی تینکی جی بہت بہت شکریہ اور میرے بھائی جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیم جو ہے بلکل بند کر دیں اور جیسے فون پر بات کرتے تو ویسی کیجئے گا کیونکہ آواز جو ہے دوبارہ سنائے دیتی تو پھر سمجھ بھی نہیں آتی تو ویسے کچھ سمجھ آئے ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ بازو کے درد کی کچھ وجوہات ہیں جس میں ایک فروزن چھولڈر ہوتا ہے ایک روٹیٹر کف ہماری مسلز ہیں ان کا ٹینڈنائٹس ان کی سوزش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان کا ٹیئر بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جوڑ کی سوزش بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ کچھ مسائل ہیں اس میں پیشنٹ کا معاینہ ہونا ضروری ہے اس کا معاینہ کر کے ہم سب سے اہم پہلے معاینہ ہے پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو ایکس رے یا الٹرسون اگر ضرورت ہو تو ہم کرتے ہیں اور جب ایک ڈاکٹر کے پاس جو کہ آپ کا فیملی فیزیشن ہے یا کہ ہمیں اصابی کمزوری ہمارے پتھوں میں کی چاؤ ہو تو کیلشم ویچہ ہمیں اس طرح کی کچھ ڈیابیٹے دی جاتی ہیں پراپر جو اگزیمن ہی نہیں کیا جاتا یا مشہر نہیں دیا جاتا تو یہ کتنا ضروری ہے کہ دیماری کی جرد تک پہنچنا کتنا ضروری ہے حجیب بدقسمتی سے ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے بلکل ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہمارے اس کے حساب سے نہیں اجازہ ہونا چاہیے بلکل اوبر برڈن ہے ہمارے ایک ایک ڈاکٹر دن میں سو سو پیشنٹ دیکھ رہے ہیں جب سو پیشنٹ دیکھیں گے تو وہ کوالٹی نہیں رہے سکتی دوسری بات یہ کہ آپ پیشنٹ کے اس پر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کبھی بھی اپنا ویسے چیک اپ ہیلتھ فیتنس چیک اپ کے لئے نہیں آتا اپنی داڑی کا تو وہ ایک دو مہینے بعد جا کے ٹیننگ کرواتے ہیں لیکن اپنا چیک اپ اس وقت کراتے ہیں جب بستر پر گرتے ہیں کوئی جب بیمار ہوتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں اب برداشت نہیں ہوتا علاج جو ہے اس سے پہلے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک اور فالی جگر ہونے سے بچا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے جی بھائی کیا پوچھیں گے نوبتیں نہیں آئی تو دوبارہ کال کیجئے اور پوچھیں جی آچھا تو ہمیں اپنا فیٹنس کا چیک اپ کروانا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا جہاں تک سپلیمنٹ کی بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے میں آپ کو بتا دوں خواتین خاص طور پر جن کی مہواری بند ہو چکی ہوتی ہے ان کو کیلشم وائٹمین ڈی کی ریگولر سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح میل جو ساٹھ یا پینسٹھ سال سے اوپر کے ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ریگولر ہوتی ہے کیلشم اور وائٹمین ڈی یعنی یہ غزار سے چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی نہیں آپ کھا رہے ہوتے صحیح طرح پروپر تو اس وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے فولیک ایسڈ نارمل بندے کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب خاتون کی پرگننسی ہوتی ہے تو فولیک ایسڈ اس کو لازمی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت جسم کی دیمان بڑھ جاتی ہے اور آپ کی سپلائی ہی تھوڑی ہوتی ہے تو کیلشم وائٹمین ڈی ہڈیوں کے پٹھوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اس ہڈیوں کا بھربرا پن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا بغیر چوٹ لگے فریکچر ہو جاتا ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں یہ فریکچر کو ہم پرڈک کر سکتے ہیں کہ اگلے آٹھ سال دس سال میں کتنے پرسنٹ چانس ہے فریکچر کا یہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے جی یہ اس میں زیادہ تر عمر کے ساتھ ہے نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی دو نائنٹی فائی پرسنٹ اس کے ساتھ ہے لیکن کسی کو کوئی ہارمونل پرابلم ہے یا کسی کا کوئی جیسے خواتین میں خاص طور پر اسے اسے بات کرتے ہیں منیر احمد ہے بات ادھوری رہ جائے گی لیکن کالر ہمالے بہت امپورٹنٹ ہے منیر احمد ہے مولتان سے اسلام علیکم آسلام جی منیر صاحب کیا پوچھیں گے آن جی میرے پاؤں میں طریقہ دکھ رہتی ہیں ٹھیک ہے صبح 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 جب پہلا قدم زمین پر رکھتے ہیں وہ کافی دشواری ہوتی اس میں دوٹر صاحب پوچھ رہے ہیں صبح صبح جب زمین پر قدم رکھتے ہیں تو دشواری ہوتی ہے آپ کو آن جی جب صبح صبح آپ اٹھتے ہیں اور اپنا قدم زمین پر رکھتے ہیں تو دشواری ہوتی ہے آپ کو آن جد ہوتی ہے نا یہ پاؤں نیچے رکھتا درد رکھتے ہیں یہ اوپر بیٹھ ہوتی ہے ٹھیک ہے جلن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جلن شگر ہے آپ کو آن شگر ہے ٹھیک ہے ایک تو اس میں یہ کہ شگر کا اچھا کنٹرول ہونا چاہیے دوسرا پاؤں کی تلیوی کے نیچے جو ہے نا ہمارے ایک جلی ہوتی ہے جسے پلانٹر فیشیا کہتے ہیں اس فیشیا کی سوزش کی ویسے اکثر پاؤں کی تلیویوں میں جلن ہوتی ہے یہ دونوں پرابلم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پلانٹر فیشیائٹس کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں آپ نے جوتے کے اندر جل پیڈ ہے آپ نے نرم جوتا پہننے یہ بڑے مزید کی بات ہے جل پیڈ کا استعمال کریں بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاؤں میں درد رہتا ہے میں نے یوز کیا ٹرکٹر صاحب بڑا ہی آرام آ جاتا ہے ہاں جی وہ بڑا ضروری ہے خواتین خاص طور پر جو ہیل پہنتی ہیں ان میں یہ پرابلم جاتا ہوتا ہے دوسرا یہ جل پیڈ کے ساتھ ساتھ کچھ لوکل کریم آپ لگا کے اور برف کی سکائی کرنی ہے اس کے لئے اور پھر کچھ ایکسسائززیں وہ کرنی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں مل کے پھر اگر افاقہ نہ ہو رہا تو کچھ عدویات ہم دیتے ہیں اگلے سٹیپ پر اگر ان عدویات سے افاقہ نہ ہو رہا تو پھر ہم ایڑی کے اندر ایک ٹیکہ لگاتے ہیں ایڑی کے پاس ٹھیک ہے وہ اندر جا کے اس کو سوزش کو صحیح کھا لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہے سوزش کی ویسے کچھ رہ گیا ہے نا تو وہ ہم بتائیں گے وقفے کے بعد ابھی ہم ناظرین جارے ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں ہمیں جائے گے ہمارے ساتھ رکھے گا جوڑوں کے امراض سے نجاہت بھی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی جی اس میں کچھ امراض ایسے ہیں جن سے نجاہت مل سکتی ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمارے مستقل کا حق ہے جن کو ہم نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے طرح ماتد شاویز ہیں شورپور سے اور ان کو شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام علیکم جی میرے بھائی کیسے ہیں آپ بھائی میں بہت بیمار ہوں میرے جگر خراب ہے جگر کام نہیں کیا تھا میدہ جو ہے وہ بھی کام جگر آپ چلنے سکنے کے قابل نہیں رہا جی جی اور کوئی روزی کا ورشہ میں ماضی میں میں بھی روزی ٹیلی ویزن میں کام کرتا تھا اور بہت اچھے اچھے پروگرام کی ہے بہت اچھا جاندل سکتا لیکن ہم حالا مجھولی حالات کچھ کر نہیں سکتا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین بچے ہیں پرابریٹر جائے مجھتی کناس شاویز آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں مخیر حضرات یقیناً آپ کو سن رہے ہیں آپ اپنا نمبر بھی دے دیں وہ بلکل آپ سے رابطہ کریں گے اور جی آپ بول سکتے ہیں جی اب نہیں کرتے کیا کرتے تھے پہلے آپ شاویز میں جرنلیس تھا اپنا ذاتی اقوار تھا جی ہم شور کورٹ سے اور ملتان سے وہ بیماری کی وجہ سے باند ہو گیا میں نہیں چلا سکا روئی ٹیلی ویزن میں میں رپورٹر تھا پروگرام کی ہے ملک مزر صاحب کے ساتھ علی خان صاحب سے ساتھ کی ہے تو پھر پھر ایسا کیا ہوا ہم جاننا چاہیں گے شاویز جی جی اپنا اخبار تھا اور پھر ایسے حالات کیسے خراب ہوئے یہ نوبت آگئی اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے ایشہ بہن بیماری کی وجہ سے میں کچھ نہیں کرتا میں بیمار بہت جل پھر بھی نہیں سکتا اللہ آپ کو صحت دے یقینا ہم سب سے اپیل کرتے ہیں جو سن رہے ہیں ہمارے ناظرین آپ اپنا نمبر بتا دیں لائیو شو ہے یقینا آپ کا نمبر نوٹ کر لیں گے مخیر حضرات اور آپ کی مدد کریں گے میرا تلق شور گورٹ تحسید شور گورٹ بسٹک جان سے ہے جی جی اور شور گورٹ کے ساتھ یہ ایک گاؤں ہے بستی آوینی والا وہاں کیا رہیشی ہوگی ہے جی نمبر بتائیں گے اور نمبر میرا ہے 0301 0301 633 633 633 جی نام دوبارہ رپیٹ کارا ہوں 0301 0301 0301 0301 0301 0301 0301 کی مدد کریں جی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی علاج کوئی ہے یا نہیں ہے یا بس گولیاں کھانی ہے کیا کرنا ہے کچھ بتائیے اس طرح اس میں اس طرح کہ کچھ امراض دیکھیں یہ ہر مرض کا مخلق وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا پٹھوں کے کچھاؤں کی وجہ سے یا کوئی وائٹیمنز کی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں ان کو شامل کر لیتے ہیں دلاور خواہ ہیں ہمارے صاحب رحیم یار خواہ سے جی اسلام علیکم والیکم سلام بھا جی کیا حال ہے خیریت ہے میرا بھائی بلکل ٹھیک 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 کیا پوچھے گئے ڈاکٹر صاحب سے یہ داکٹر صاحب سے پوچھنا تھا جی میرے بھائیں گھٹنے کے اندر بہت تکلیف ہے ٹھیک ہے داکٹر صاحب کو دکھنا چار پانچ سال پہل انہوں نے نے کہا جی آپ کے گئے پہل میں نے پھر مہینے پہ پہلے پھر چیک کر آیا انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہے نا اس میں روغن وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے بس ہی بہت آتا جی اس میں نے ہلکی ہلکی پیچھے سے اٹھیک رہ گیا سوٹوں کو پھر بھی اٹھا سیدھے کے دولہ بہت تکلیف ہوتی ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ سکتا پیٹن سکتا ٹھیک ہے آپ داکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے عمر میری جی پچا سال ہے درستر آچھا اور آپ کا وزن اور قد کتنے ہیں وزن میرا تکلیفان جی اس کی بیٹی خریب ہے جب میرا تکلیفان پانچ کود آخنا ہوئی تاہی یہ تھوڑے سے اوورویٹ ہیں یہ علامات جو بتا رہے ہیں یہ آسٹیو آر تھائیٹس کی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جو گیپ بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ ہماری اوپر کی ہڈی اور نیچے کی ہڈی کے درمیان کچھ اور سوال تو نہیں کرنا نہیں میں ان کو آگے سارا بتا رہا ہوں اب بتائیں گے جی ڈاکٹر یہ کارٹیلیج ہوتی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ڈیمیج ہو جاتی ہے عام طور پر لیکن جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو یا جو بے ہنگم طریقے سے استعمال کریں جیسے خواتین ہیں زمین پر بیٹھ کے کام کرتی ہیں سیکیورٹی گارڈیں کھڑے رہتے ہیں سیڑھییں چڑھنے کا زیادہ کام ہے یا کسی کو چوٹ لگ گئی اس کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر یہ ایج کے حساب سے ہے پچاس سال سے اوپر جتنی آبادی ہے اس میں پندرہ فیصد میں یہ مرض ہے بغیر کسی اس کے وجہ کے بغیر کسی وجہ کے تو کافی ہائی ریشو ہے اور اسی سال سے اوپر کے دیکھیں گے تو اس میں پچاس فیصد میں یہ مرض ہوگا اچھا اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں ایسا ہے کہ اس میں سب سے اہم ہے کہ آپ اٹھنے بیٹھنے کا انداز بہتر کریں آپ ریگولر فیزیو تھرپی کریں اور کچھ میڈیسن جو درد کی ہیں حسبے ضرورت استعمال کریں آگے فیزیو تھرپی سے آپ بہتر ہوتے جائیں گے اگر یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم اس کے جوڑ کے اندر کچھ ٹیکیں ہیں وہ لگاتے ہیں اس میں کچھ ایسے ٹیکوں پر تحقیق چل رہی ہے جس سے یہ پرابلم واپس بھی ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک وہ انتہائی مستند نہیں ہیں البتہ جو لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں اور اس پر تحقیق چل رہی ہے کہ یہ اس سے شاید جوڑ واپس ہو جائے ٹیک ہے فازل ہے فازل افضل ہے کوٹ ادو سے فازل حسن جی ان کو ادو سے ان کو ویلکم کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میرا بھائی کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو یہ درخواب کرنی تھی کہ میں موزان میٹرو صاحب میں کام کرتا ہوں مجھے تقریباً چار ماہ سے تنخواہ نہیں لی ٹیک اور آپ کے چینل کی تبصت سے میں مدید عالی پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری تنخواہیں دیتے ہیں ملکل دعا بھی فرمائے ڈاکٹر صاحب ملکل دوسری با یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ میرے گھٹنوں میں دار پر رہتا ہے ہم یعنی آٹھ گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں ٹیک ہے آٹھ گھنٹے بیٹھ کے کام کرتے ہیں ٹیک ہے میٹرو کے اور ملازمین آپ کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی میرا خیال ہے یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے آج نیوز پہ بھی میں دیکھ رہی تو کتنے مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی چار چار مہینوں سے جی جی چار چار مہینوں سے تو پھر کس طرح گزر بسر ہوتا ہے آپ لوگوں کا بیچاروں کا ہم تو اس وقت بھکاری بنے ہوئے ہیں ہماری بھکاری سے بھی بہتر حالہ سے ٹیک تو یقیناً یقین ہے ہم اپیل کریں مخیر حضرات جو دیکھ رہے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں اور رجل صاحب واپس آگئے ان کا بھی وہی مسئلہ ہے جو پچھلے پیشنگ تھا اس میں میں پچھلے والی بات کمپلیٹ کروں اس میں اگر پھر اس کے بعد بھی آرام نہ آئے تو جوڑ کی تبدیلی ہوتی ہے اب یہ جیسے ہیں ارلی سٹیج پہ ہیں مجھے ان کی ایج کا نہیں پتا ینگ ہی ہوں گے جو مطلب میٹرو کو بنے ہوئی کچھ حرصہ ہوا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بہتر کریں اب ان کی جواب ان کو لازمی کر دیتی ہے کہ چار گھنٹے کھڑے رہے ہیں اور چار گھنٹے بیٹھ رہے ہیں دونوں ایکس ٹیم پہ آ جاتے ہیں مسلسل ایک پوسچر میں رہنا سے بوجھ پڑتا ہے اچھا اب یہ کیا کر سکتے ہیں یہ ایک تو ایکسرسائز ریگلر شروع کریں دوسرا نی کیپ ہوتی ہے اس کا استعمال کریں کھلاری نے بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور فیضہ چھتے گائیڈنس لے کے اپنے ایکسرسائز کا پلان کریں یہ ریگلر تاکہ ان کو یہ پرابلم نہ ہو اور ڈیوٹی کے دوران بھی تھوڑا بہت اس کو جو ایکسرسائز سیکھیں وہ کرتے رہیں خود کیونکہ یہ بیٹھے بیٹھے ہی ہو جاتی ہیں ایکسرسائزز اور کڑے کڑے آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسی مطلب آپ کو اس کے لئے حالیدہ سے یہ دوسرا بہت زیادہ کھڑے ہونے سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جوڑوں کا بہت زیادہ پیچھنے سے بھی ہو سکتا ہے اس میں بیلنس کیسے کیا جائے بیلنس ایسے کیا جائے آپ اپنا ویٹ نیوٹرل رکھیں اور آپ اپنے آپ کو ہلدھی اور ایکٹیو رکھیں آپ کے پٹھے صحیح ہوں آپ کے بون صحیح ہوں آپ کے اینگل صحیح ہوں اگر صحیح طریقے سے گاڑی کے ٹائر ہے نا اگر آپ گاڑی کے ٹائر ریگولر چیک کرتے رہیں گے تو وہ تیس زار کلومیٹر پورا چلیں گے اگر آپ کمپنی کہتے ہیں تیس زار اگر آپ اس پہ بہت زیادہ وزن ڈال دیں گے اور اس کو ایک ہی طرف رگڑ لگتی رہے گی تو وہ دس زار سے پہلے ہی پھاری ہو جائے اس طرح جوڑ کو بھی اگر آپ صحیح طریقے سے کرتے ہیں اس میں ایکسٹینسیو ایکسرسائز نہیں کہتے ہیں لیکن جو لائٹ ایکٹیوٹی ہیں وہ ایکسرسائزز وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایکسرسائزز آپ کا جو فیزیکل ٹرینر ہے جو فیزیو تھرپس پراپر ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا میں یہاں اس لئے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے یہ ایکسرسائز کر لو اس طرح نہیں آپ اپنے فیزیو تھرپس سے گائیڈیس لیں اکثر یہ ہوتے یوٹیوب بیٹھے ہیں یوٹیوب پر یار کیا ہے دیکھ لیتے ہیں اکثر جو ہے اسی طرح یوٹیوب پر بہت اچھے اچھے ویڈیوز مل جاتے ہیں لیکن اب آپ کو وہ اسیس نہیں کر سکتا آپ کو کہاں کس ایکسرسائز کی ضرورت ہے یہ بڑی اہم بات ہے اگر آپ ان سے ایک پلان لے لیتے ہیں پندنہ دن کو آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ایک مہینے کا تو پھر ایک مہینہ آپ کرتے ہیں ایکسرسائز وہ یوٹیوب پر دیکھ لیں کہ یہ ایکسرسائز میں نے کر دی پھر جیسے جیسے آپ بہتر ہوتا جائیں گے آپ کو مزید ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو یہ تو اصول ہے اس میں آپ کو ضرورت رہتی ہے آپ کو گائیڈنس کی اور اگر آپ انٹرنیشنل کھلاریوں کو دیکھیں تو ہر کھلاری کے ساتھ ایک فیزیو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھلاری ایک پٹھے کا کھچاؤ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کروڑوں روپے میچ فیز ہوتی ہے اگر ایک پٹھا کھچ گیا تو وہ میچ سے باہر ہو گیا لگامنٹ کا سٹیچ ہو گیا کوئی ایسا ہو گیا تو وہ میچ سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو کروڑوں روپے کا لاؤس ہو گا ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ اپنے پٹھے کا بھی خیال کرتے ہیں اور اگر کوئی کمپیٹر اپریٹر ہے تو خدا نہ خاصتہ اس کی ٹانگ بھی کٹ جائے تو وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اس نے کمپیٹر پر کام کرنا ہے تو کھلاری بہت زیادہ اپنا خیال کرتے ہیں اس کی ریزن ہی یہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو فٹ رہیں گے تو وہ کام کریں گے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور بہت اچھا لگا کیا میسج جائے گا آج کے دن کیا کہیں گے آج کے دن ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے اور انڈ ہو رہا ہے رمضان ایک بہت اچھا مہینہ ہے کہ اس میں ہم اپنے خوراک پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور یہی سے اگر آپ اپنے ساری باقی سال کا لائف سٹائل کو کنٹرول کریں اپنے خاص طور پر تحمل مزاجی کریں ہم لوگ بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں ذہنی ٹینشن میں چلے جاتے ہیں اور لاکڈاؤن کے ویسے یہ مسائل ہیں تو تھوڑا سا تحمل مزاجی کریں اور سادہ زندگی گزاریں تو ہم سکون میں رہیں گے تینکو جی بہت بہت شکریہ احسن علی تھے احسن آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس سیگمنٹ کا اختتام جی بلکل آپ کے ہی کلام سے کریں گے کلام سنیں گے آپ سے ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نات مقابلہ یعنی مقابلہ نات جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ جو ہے بلکل سیگمنٹ پیش کیا جا رہا ہے ہیرو ڈیٹرجن پاودر کے تعاون سے اور آج جناب بلکل سیمی فائنل کا لاس دن ہے تین دن ہو گئے سیمی فائنل کو آج لاس دن ہے اور اس کے بعد جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے فائنل اور اس کے بعد بھی فائنل ہے یعنی گرینڈ فائنل بھی ہے فدینے بھی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون ون کرتا ہے کون فرسٹ آتا ہے کون فرسٹ پوزیشن دے جاتا ہے اور کون سیکنڈ اور کون تھڈ آتا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے جی گیس حسن ووالمنیر حاشمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف فرما ہے تانیہ آبدی آپ کا بھی شکریہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ شاکر سیند شاکر صاحب کیسے ہیں آپ بلکل انداز ایسے شاہرانہ شاکر صاحب بات میں نے آج کر دی آپ کے بارے بچہ آپ بات کریں آج میں بات نہیں کرتی میرے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت تھگئی ہیں رمضان نے آپ کو تھکا کے رکھتے ہیں ایسے ارام ارام سے ارام ارام سے حرامہ حرامہ جیتوک ہو رہی ہے جیسے بلکل روزوں نے بتا دیا ہے کہ آپ تھگئے ہیں پچیس روزے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ریکارڈنگ سل رہی ہوتی ہیں بہت سارے کام ہوتے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں بلکل تو ضروری ہے اور اور اگر میں فاس بہت تیز بول جاؤں تو پیسے میری عادت نہیں اتنا تیز نہیں میں بول تو سمجھ بھی تو کسی کو نہیں آئے گا میں کبھی کبھی تیز بولنا پڑ گئے تو تو پھر ہم 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 یہی کچھ کرو گی ملے مشکل ہو جاتا ہے اچھے دیپارٹسمنٹ آ چکے ان کو شامل کرتے ہیں محمد انور مختیار ہیں ہمارے ساتھ ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں کیسے ہیں آپ اور اتنے دنوں میں کیا تیاری کی کچھ بتائیں کچھ کلام کی سیلیکشن بتائیں بس میں اس لیے آج بتائیں آپ بس یہ ہے کہ ٹینشن رہتی ہے کہ کلام میں کوئی مسکہ نہ ہو کوئی گھڑ بڑ نہ ہو تو اسی ٹینشن میں پھر اچھے سے اچھا کلام یہ چار دن ٹینشن میں گزرے لڑکے یہ جاننا ضروری تھا اور ساتھ بھی بالکل ہم ہم اصلاحاتھ آدل بھی ہیں ان کو بھی بلکم کہیں گے خوش آمدید کریں گے ان سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم محمد انور سے سنتے ہیں کلام آپ سب کی اجازت و ججز کی طرح شاکر صاحب مونیر صاحب نہیں نہیں مونیر صاحب نہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس بچے نے وہ سہر پہلا کر دیا کیونکہ اپنی طبیعت میں بھی وہ ہی دا بچال آگیا دیل کہہ رہے سنا دیں ہاشپی ساتھ ہمیں جوانی یاد آگیا جوانی میں یہ بھی ایسا ہی پڑھا ہے ان کے اگر آپ پرانی ریکارڈنگ سن لیں منیر ہاشپی ساتھ سب بلکل ایسا ہی ہے منیر صاحب آپ سنا دیں سنا دیں سنا دیں وہ جو دل میں مچل رہے ہیں خواہش پوری کر لیں یہ جونات ہے اس کا انگ تھوڑا سا پہاڑی اڈاگ سے بھی ملتا ہے تو بھی آج کا روزیں ہیں ہم بھی روزوں سے اور گلے میں خراشت ہوتی ہے لیکن اور جوانی بھی نہیں لہی نہیں نہیں آواز تو وہی ہے ماشا اللہ اب پچھ پنس سال ہو گئے ہیں حضور کیسی سنا خانی میں گذریں اللہ خدا کا شکر ہے میرے جیسے پرانی رہے بھی ہیں لیکن اللہ کا یہ مجھ پہ حسان ہے کہ اتنی ناشری پڑھنے کے لیے مجھے ابھی منتخب کیا ہوا ٹھیک ہے کیسا پڑھا شاکستہ بچے نے کیسا ہاں جی یہ نات اس کا جو اپنے پہلے نات پر بات کروں گا ٹھیک جو اس کی شائری ہے اس کو آپ سنیں تو لگتا ہے جیسے مقالمہ ہے خود کلامی ہے التجاہ ہے اور دعا ہے بلکل یہ چاروں چیزیں جب سوچ کر ہم یہ نات سنیں اور نات پڑھنے والا یہ بچہ اگر ہو تو پھر کمال ہے اس نے کہیں پر کوئی غلطی نہیں کی آغاز سے لے کر اختتام تک کسی بھی جگہ پر اس نے تلفز کی غلطی نہیں کی ترز سے باہر نہیں گیا سر کی اندر رہا ہے اور سب سے اہم بات جو ہمارے ہاں جو آج کے جو بچے ہیں وہ تھوڑا سا زور لگاتے ہیں اور وہ بے سرح ہو جاتے ہیں انور نے زور نہیں لگایا حاشمی صاحب زور لگاتے رہے ہیں ابھی انہوں نے ابھی زور لگایا یہ فرق دیکھئے گا اس بچے نے جس طریقے سے نات پڑھی اور حاشمی صاحب نے انہوں نے اس میں استعمال کیا ہے اس ساتھ ہیں لیکن اس نے بڑی مہارت کے ساتھ نات کو بڑی سلیکی کے ساتھ پڑھا ہے بیٹا لطف آگیا سلامت رہو آباد رہو جی تانیاب تو جب محبوب سامنے ہوتا ہے نا کھا بلکہ تو جب سائلوں کے سامنے زیادہ بریشی طرح التجا کرتا ہے کہ حضور سائے میں تمہارے ہیں کسمت یہ ہماری ہے تو پھر وہ تو کوئی اپنی طرف اپنے محبوب کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوتا جو سائل ہوتا ہے تو وہی بچے نے ماشاءاللہ کی آواز میں مجھے محسوس ہو رہا ہے تانیاب کیا کہیں گے کیا جائے گے ماشاءاللہ اس کی آواز میں آجزی میں نے بہت محسوس کی ہے اور نات میں سب سے پہلے آجزی ہو محبت ہو اترام ہو اور پا لینے کا جذبہ ہو ان کی دیدار کا یا ان کی در تک پہنچنے کا وہ جذبات کو میں نے محسوس کیا ہے بے حد پرسوز آواز ہے دل گداز آواز ہے اس کی ماشاءاللہ اور کوئی زور نہیں لگایا بہت ایسی جیسے پانی کا جھرنا بہت یہ بات نوٹ کی ہے آپ سب نے نوٹ کی ہے اور میں بھی یہی نوٹ کیا رہی تھی کہ وہ جو زور لگاتے اکسر بچے کو اوپر پچھ پہ چلے جاتے ہیں اوپر پچھ پہ چلے جو زور لگا رہتے ہیں میرے بارے میں جیسے انہوں نے فرمایا شاکر بھائی نے وہ ٹھیک فرمایا میں نے زور لگایا میں نے اس پہ زور لگایا کہ میں نے وہ شکل واضح کی ہے اس ترس کی جس میں اس بچے نے ناد ادا کی تو یہ بتانا یہ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے تو ہمیں زور لگانا بڑتا ہے لیکن اس نے زور اس لیے نہیں لگایا کہ وہ تو جو کہ سرابا ہی ہلتا جایا ناد بڑھ رہا ہے ناد سرائی کر رہا ہے اس نے فن ناد نہیں دکھانا وہ عزت بیس کر رہا ہے اور منیر بھائی یہ کلام کس کا ہے بہت خوبصورت میں نے فرس ٹائم سن رہا ہے یہ ایک بہت پرانے شہر ہوز رہے ہیں ہے انڈیا کے حبیب پینٹر حبیب پینٹر آپ جانتے ہوگے میں نے نہیں سنا پینٹر انہوں نے ایک اور بہت بڑی اچھی ناد دکھی ہوئی ہے سرے محفیل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور بیدار ہو جائیں بلکل آپ سے سنیں گے بھی سری اور اس ٹائم ہم جارے ناظرین چھوٹے سے وقت پر کہیں میں چاہئے کہ ہمارے ساتھ رہے گئے رمضان مہربان مہربان ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانس میشن میں اور ہم آ چکے ہیں کچن میں اور باہر ہی باہر کچن میں کھڑے ہیں جو میں کہتا ہوں کچن میں تو میں خوش شرمندہ ہو رہا ہے کیونکہ میں تو باہر ہی کھڑی ہوں تو عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں خوش شام دید کہیں گے بہت دنوں بعد پھر آگئے واپس اور رزوان بھائی ہیں آپ کا بھی شکریہ تنویر بھائی ہیں ہمارے ساتھ آپ کا بھی شکریہ اور پہلے ہم بات کر لیں رزوان بھائی سے بات کریں تو جلال پور سے آئے ہیں جلال پور سے تو کب سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے سارے کچھ بتاؤ میں ہمیں چھیک مین ہوگی ہے اور ہمارے سارے امران صاحب بار پور کھوٹم سے ہم نے جے دپلومہ سٹارٹ کیا ہے تو اب ہمارے پیپر نہیں ہوئے اس کے بعد انشاء اللہ پیپروں کے انٹرانشپ کے بعد اچھا اس میں پیپر بھی شکتا ہے امران کچھ پتاو یہ پیپر کے زکر پہ آیا ہے کوڈ سیفتی لیول تک تو پڑھاتے ہیں ہےسو پڑھاتے ہیں پرسولان ایجین پڑھاتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے ایسو پیس پر کام ہوتا ہے ہم اس لئے وہ اپنا جو ایک ایڈوکیشن جو پراپر فوڈ سیفٹی کی وہ پڑھاتے ہیں فوڈ سیفٹی لیول ٹو جو سرٹیفکیشن ہوتی ہے پروم یوکی سے وہ ہم سٹوڈنٹ کو سرٹیفائی کرتا تھا کہ ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے آوٹ آف کنٹری جا کر بھی وہ اپنے جوب اپنا روزگار جو کما سکے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے آج کل کیونکہ فوڈ آتھارٹیز بہت زیادہ ہائی لڑٹ ہے تو اسی ویسے ہمیں جو ہے ان چلوں کو فوڈ سیفٹی پڑھانا پڑتا ہے تو یہی بلکہ اچھی بات ہے اس سے ہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہیلتی فوڈ جو ہے وہ مل سکے گا پروائیڈ کر سکیں گے شیف لوگ ٹھیک ہے زبردست اچھا جی ہمارے ساتھ تنویر بھی ہیں اور تنویر سے پوچھتے ہیں تنویر کا تعلو بھی جناب جلاد پور سے ہیں کھٹھے ہیں اچھا ماشارا ماشارا یہ اچھے ہوگئے نا گھر کے دو شیف تیار ہو جائے گے تو گھر والوں کو فکر نہیں ہے جب بنوانا ہو بلال ہو جی اپنے گھر کے شیف ہیں تو یہ فائدہ ہو گیا اچھا جی عمران بھائی آج کیا بنانا سکھا رہا ہے جی پیٹی برگر بنانا سکھا رہا ہے اپنے ناظرین کو فاس فوڈ کا اور میرا مینی ہے جناب چکر جی پیٹی برگر کے لیے مجھے چکن کیمہ چاہیے ایک کلو ہم چکن کیمہ لیں گے ہاں بیٹھے تھے اور ہم تھک تھک کی آوازیں ہوں رہے تھے کیمہ جو ہے یہاں پیسہ جا رہا تھا یہ بنایا جا رہا تھا وہ کچھ بتائیں کیا تھا کیمہ جو ہے وہ موٹا آیا تھا ہم نے اس کو بریگ کرنا ہے پیٹی کے لیے بریگ کیمہ بنایا تھا ٹھیک ہے یہ ہے کیمہ ایک کلو کیمہ لیے ٹھیک ہے چوپر میں ڈالیں گے لوگ تو اتنی محنت کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا یہ چوپر میں ڈالیں گے ہزارا کلوکسن آپ پیس دو چمل لیں گے گرین چلی جو ہے وہ ہنڈر گرام فائن چوپ کیمہ میں سے نکال لیں گے اور چربی جو ہے مٹن فیٹ وہ لیں گے آپ سو گرام اس میں ڈالیں گے اس کے لیے چربی چربی ڈالنے پڑتی ہے ہاں جی وہ جوسی اس میں ڈالیں گے اور اس میں جناب ہم ڈالیں گے وستر سوس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور آسٹر سوس ایک ہے وہ ملے گی آپ کو بزار سے ایسی لی وہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ویننگر یا لیمن جیوس ایک چمٹ ڈالیں گے اس میں اور اس میں جناب جو ہے اگر آپ چاہتی ہیں چکن پاورڈ ڈالنا ڈالیں تو اس کو کوئی زیروری نہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے مستر پاورڈر اس میں آپ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ مستر پاورڈر ڈالیں گے تو یہ بہت اچھی ہیلتی ریس پی ایس پی اس میں کوئی ایسنس نہیں ہے نیچرل سپائسی سے ہم بنا رہے ہیں اس کو اور انشاءاللہ ہنڈر گرام کی ایک پیٹی کا ویٹ ہوگا جس کو آپ پیٹی میکر میں بنائیں گے کہ جی وہ میرے پاس ایویلیبل ہے آپ پیٹی میکر نہیں ہیں پیٹی میکر اگر نہیں ہے تو آپ اس کے شامی اس کی ٹکی گھر میں بنا سکتے ہیں جیسے ہم لاسٹ ویٹو کٹرس میں بنایے سیم زیر سکتے ہیں تو یہ ہوگیا جنب ہمارا چکن پیٹی برگر باقی اس کو برگر ویٹی برگر ککمبر اور ٹومیٹو اور اس کو مائنیز وزار رہا اس کی سوس بنا کر سکتے ہیں آچھے سیکنڈ ہماری ہے کلب سینڈویچ میرے فاسس فوڈ کے ایمینے دیزائن کے کلب سینڈویچ آچھے چھوڑا چینج ہے آج کلب سینڈویچ کے جی کھن کو آپ مائنیز مکس کر لیں گے یہ آپ کا چکن سپیڈ جو آپ کو بنا بنائے ملتا ہے یہ آپ گھر میں ہی خود ہی تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے سلائس پر ہے یہ دیکھیں لائٹ گولڈن میں ہم کر رہے ہیں اس کو یہ کلوب سینڈوچ ہے یہ کرسپی ہوگا لائٹ گولڈن یہ ہم اس کو کریں گے ٹھیک ہے یہ تری سلائس پر یہ ہوگا ٹو لیئر اس کی بنتی ہے ہم ثورت سلائس پر مائنیز کھیں گے نیچر سپریڈ لگائیں گے اس کے اوپر میچیں ڈی چھے پر Rise اچی پر لگائیں گے کرکمبر کیوں گے اور یہ ککمبر الگزن کھیں گے اور اس کے علاوه ٹومیٹر نے گی کامپولڈ لگائیں گے سیکنڈ سلائس پر پھر مائنیز لگائیں گے پیدا ہے جس میں دور پھر خوشی رائےے ہم آئے ایک طوال پھر پھر ایکا ہے گریل کر لیں گے اور اس کو کارل لیں گے فائن چوب کارل لیں گے وہ کہاں ہے کچھ دکھائیں نہیں دی دکھائیں مجھے چکن سپریڈ دکھائیں چکن سپریڈ کیسے بنایا ہے تو پتہ چاہ جانا ہے چکن سپریڈ بہت آسان ہے گھر میں آپ بنائیں اس کو بلکل ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے بہت آسان ہے یہ خراب نہیں ہوتا اس کو بنا کر لیں اور یہ تین دن آپ کا چکن بوائل کی ہے چکن بوائل کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے اگر بوائلی کرسے تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس چکن کو گریل کر لیں اس میں کارلی ملک کرنے میں آپ نے گریل کی ہے یہ بتایا جی گریل کی ہے اس کو ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا تو اس کی سمیل بھی مر جاتے ہیں بوائل میں سمتیم اس کی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ کہ اس کی سمیل بھی ختم ہو گی ہے ٹھیک ہے گریل کرنے وہ زیادہ بہتر ہے جلدی بھی ہو گیا دھائی منٹ ایک سیٹ کو دیں گے پانچ منٹ کے اندر آپ کا چکن بھی ریڈی ہو جائے گا اور اس کے لئے تھرڈ جو مردنگ بنایں گے وہ بنایں گے سٹاوبری لسی لسی فلیور میں اور وہ بھی سٹاوبری میں جی یہ کونسی ہے سٹاوبری لسی مجھے بتائیں نے 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 فلیور داواتے ہیں سٹاوبری آپ لیں گے آج دہی لیں گے شیک تو ہمیشہ چلتا ہے یہ لسی کیسے چلتا ہے یہ بھی پسند کی جاتی ہے لسی آپ پیتے ہیں لسی ڈیفرنٹ ڈائپ کیا چونکہ مارکر میں آپ کو ننگو لسی بھی ہوتی ہے سٹاوبری لسی بھی ہے اس کے علاوہ جناب جو ہے پیچ لسی بھی فلیور میں آپ چیزیں جو آگئی ہیں نیشنل فلیور میں ہیں پھر وہی بات میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ ابھی ہم روزان میں افتاری میں کافی ٹائم ان کے ہمارا جو روزہ ہوتا وہ چودہ پندرہ گھنڈے کے ہوتا اس میں ٹائم کافی لونگ ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے تو اس لئے جو کہ بائی کاربونٹ جنگ سے تھوڑا سا وائڈ کرنا چاہیے ہمیں بھی تو اس لئے میں دہی پر اور یہ نیشنل جو چیزیں ان پر ہم کریں گے اچھا یہ جو چیزیں بنای جا رہی ہیں رمضان کے اند میں پچیسوان روزہ ہو گیا ہے سینڈوچ بنای جا رہے ہیں اور پیٹیز برگر پیٹیز تو یہ وہ چیزیں جو بچی آم رن میں کھاتے ہیں اور دیمانڈ ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے پورا رمضان شبیل ہم نے شو کیے فرز سے لے کے پچیس تک ہم پہنچے اور ابھی تک ہم نے نہیں بنایا تھے یہ دیکھ لیں تو یہ خیال خوابوں میں آگے کیسے آگے کہ بچے لوگ کیا رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہم تھوڑا کانشیس ہو چکے ہیں کہ ریسٹورنٹ سے لوگ جو آرڈر کرنے میں گھبراتی ہیں ڈر لگتے ہیں پتہ نہیں کیا ہراتے کس طرح فوڈ سیفٹی کا بڑا ایشو آرہ ہے تو لوگ جو ہیں وہ ہمارے فوڈ آپ کو ہی پتہ پتیس رمضان ہو چکے ہیں اب ان کی عادت بن چکی ہے کھانا کھانے کی وہ جو ہے وہ ایک عادت ہو چکی ہے تو اس لئے آپ لوگ آرڈرز کرتے ہیں فاش فوڈ کے لئے سینڈویچز بنگواتے ہیں اور وہ جو برگرز بنگواتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ فاش فوڈ کا تھوڑا سا جس کو دے دیں آج آپ نے اتنی اچھی اچھی ریسپی بتایا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ جامع شری نے سوچا بھئی آپ کے لئے کرشی والوں نے کہ رونا کے رمضان بڑھ جاتی ہے کرشی جامع شری سے اور آپ کے لئے گفت ہیمپر ہیں آج عمران بھائی کے لئے کرشی جامع شری والوں کی طرف سے گفت ہیمپر ہیں بہاری اٹھا کے دیکھ لیں یہ آپ کے لئے ہے اور میں چل رہی ہوں واپس آ رہی ہوں اور ججز بیٹھے ہیں اور گفشپ پی چل رہی ہے یقینا اور آپ لوگ بھی دیکھیں کی طرف سے پیٹیز کی بات ہو رہی تھی اور ساتھ جو ہے اور کیا باتا ہے کلب سینڈیچ بن رہے تھے تو وہی کہہ رہے تھے کہ پورے رمضان شیف نہیں کھانے کا ملتا ہے دیسی کھانے کھا کھا کے بندہ بغر ہو گیا تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے بس بری باتیں سنے گیا بہاری دیسی کھانے کھا کے شکلیں بھی دیسی کیسوں کی ہوئے منہ وہ جو کلب سینڈوچ کھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں اور فرنس پرائز کھاٹے ہیں ان کےشکلے بھی بیشتر ہیں دے سی ہوگی ہیں اب آپ دیکھ لیے اور ہم نے پورا رمضان دے سی کھا رمضان دے سی کھا گا اور ایسے نہیں مانے ایسے نیمانے سے کمزور کمزور سے حاشمی صاحب کی تو آواز پر بھی لکھتی ہے جو دکھا دکھا جا کے کچھ بھی جو مزہ سموسے اور پکوڑوں میں ہے اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں ہے میں تو صاف کہتی ہوں کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی اس کے بغیر آدمی رہتا نہیں سکتا لیکن مطبیعت ہوگا یہی حال ہوتی میں ساتھ ہوا ہوتا ہے سموسے اور پکوڑے میں کہتے ہیں کہ اگر سپوز ہمارے ایشیا میں بیسن نہ ہوتا یہاں کے لوگ روزہ رکھتے میں ایک سوال ہے بنیاد تو بیسن ہی ہے لیکن بیسن ان کا سردار ہے ان کے اببا جی ہیں بیسن ان سب چیزوں پر اگر بیسن پر پربندی ہوتی اور یہاں نہ بنتا پھر کیا ہوتا پھر رمضان میں افتاری کے وقت کیا ہوتا یہی سینڈوچ ہوتی اور کلب سینڈوچ ہوتا اور ہم سارے ویسی شکلیں ہوتی یہ تو ہماری روایت میں ہے کلچر میں ہے پہلے رمضان شیف سے لوگ سٹارٹ ہوئے پچیس ہو گئے اور اینڈ تک یہی چیز چلتی رہ گی ہمارے ہاں تو بچے کہتے ہیں ایت والے جن بھی نان چنے کے ساتھ پکوڑے مگوائیں آج رمضان کی یاد میں صبح جو ہے نا جب وہ جو بچپن میں ہم سے وئیاں کھاتے تھے اور وہ تو سب چیزیں بچے کھاتے نہیں بلکل عجیب مطلب یہ آگئے ہے میتھا جو ہے جب نباز پڑھ کے آئے گھر میں سارے لوگ اور میتھا پیش کیا جاتا ہے جو بڑے آتے ہیں میتھا پڑا رہے جاتا ہے اور نمکین چیز ختم ہو جاتی ہے بلکل اور پھر چمچ مو میں ڈالا اور اس کے بعد ایدی کی دیمار میتھا نہیں کھاتے ہیں میتھا نہیں کھاتے ہیں بچیاں تو بالکل نہیں کھاتے ہیں میتھا بچی بھی نہیں کھاتی میتھا اور ہم جب تک میتھا نہ کھالے ہمیں سکون نہیں ہو رہا اید تو میتھا کھانا کھاتے ہیں میتھا کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کرتی ہیں اور واقعی ان کا جو لب وہ لہجب وہ بھی میتھا ہے میتھا جو کھاتی ہیں تو اید کی تیاری کر لی ہے سب سے آپ پوچھیں گے شاکر صاحب آپ سے تیاری کر لی اید کی آپ نے تیاری کر لی اید کی؟ اچھا میں اید کی تیاری نہیں کیا کرتا میرا ایک بوایت ہے پرانی کہ بس کوشش کرتا ہوں جو کپڑے آویلیبل ہیں لیکن یہ ہے آپ کی بارڈک تو بھری پڑی ہوتی ہے آپ کی بارڈک تو بھری پڑی ہوتی ہے یہ کہ نہ کرے کلر کلر فورک کے سوٹ میں نے آپ کے دیکھیں ہر کلر پہ پہنے آپ نے اورنج پہنا ہے اتنے سارے کلر تو مجھے یاد آرہے ہیں بلو ہے ہم لوگ نہیں بنا رہے ہم نے اس کے پیسوں کے راشن پقسیم کرنا ہے ہم نے یہ سوچا ہے بلکل نہیں بنانے ٹھیک ہے تو اب بتائیں آپ بھی نہیں بنایے میں یہ اس کر رہا ہوں کہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے وہ کپڑے لے لیں جو مجھ سے ہٹھ ہیں وہ جو آپ نے بات کہی اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کپڑے اتنا اچھا آتا ہے جتنا مرضی پہلے وہ نیا ہی رہتا ہے سالوں کے سال پتا ہی نہیں جو رہتا ہاں پتا نہیں کلتا اس کے ساتھ ہی ناظرے ہم رکھ جا رہے ہیں چھوٹے سف وقت پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رکھئے گا رمضان مہربان جی حاشمی صاحب کیا کہیں گے شاکر صاحب آپ کمیت کریں گے پڑھنے کا انداز بڑا دلاویز وہی جو میں نے انور کی باری کہا تھا کہ زور نہیں لگایا بڑا دھیمہ انداز جو نات کا احترام واجب ہے جس طریقے سے وہ ویسے ہی انہوں نے عادل نے انصاف کیا اپنے نام کی طرح اچھا کہیں کہیں پر انہوں نے آواز کو معمول انصاف دبایا ہے اچھا وہ دانستہ نہیں کیا اصل میں ان کی جو عمر ہے نا تو اس ستبار سے ہمیں وہ دبی دبی جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے نا اس کی آواز کی خوبصورتی کو آپ دیکھیں گے اگر یہ نات کے ساتھ بابستہ رہتے ہیں عادل اور مجبوری تاثر بہت شاندار ہے کہیں پر کوئی غلطی نہیں ہے تلفز کی طرز بھی ٹھیک رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ان دونوں میں اب ہم کس کو ریٹنگ دیں ما شاء اللہ دونوں بچوں نے آج اچھا پڑا ہے میں اپنے اس کے مطابق اس کو ریٹنگ دے رہا ہوں جی تانیہ آپ دی یہ اچھا کلام ہے پہلے سے بہتر پڑا ہے کلام بھی بہت اچھا ہے ادائیگی بھی بہت اچھی پڑی ہے مزید انہوں نے پہلے سے کوشش کی ہے لیکن ابھی مزید اور دربیت لیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہوگا اور تلفز کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے سور کی بھی مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آئی ہے اور ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے دیکھیں آپ سب نے کتنے نمبر دی ہیں اور کیا پوزیشن آتی ہے سامنے ٹھیک ہے منیر صاحب ماشاء اللہ جو میرے دو موزر میرے ساتھیوں نے جو فیصلہ کی ہے جو انہیں اپنے تاثر بین گئے وہی میرے ان کے بارے میں کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں اس کو کم یا بڑھتی کر گیا ہم انہیں پیش کریں اب آدمی لوچ ہے جیسے جیسے پٹھ دے جائیں گے انشاءاللہ اب آدمی وقت کی آئی جی کلام ٹھیکتا ہے ترزبی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بالکل جزیز جو ہمارے ریزرٹ کمپائل کریں گے اور ہم جو ہے ہمارے جو پارٹسپینٹ ہیں ان کو دیں گے ہیرو ریٹرجن پاوڈر کی طرف سے اور لاسٹ آس سیمی فائنل ہے اور تھا بلکہ کل جو ہے فائنل جو ہے کل شروع ہونے والے اور دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کون جاتا ہے فائنل میں ٹھیک ہے بچہ یہ لیں یہ لیں جی اور یہ ہیرو ریٹرجن پاوڈر کی طرف سے گفت ہمپر ہیں اور جی آپ کے ساتھ جائیں گے اور جی بالکل آج لاسٹ سیمی فائنل تھا اور کل جو ہے فائنل ہونے جا رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ججز نے کیا فیصلہ کیا اچھا کل ججز بہت مشکل فیصلہ کر رہا ہے یقین ان کل بھی آپ کے لئے بہت مشکل تھا اور ایک سمجھداری کا ثبوت دیا گیا اور بہت مشکل میں کہے تو یہ جب ٹائر ہو جاتا ہے تو اب تک آج تو ماشاءاللہ کل جتنی مشکل نہیں نظر آئی ٹھیک ہے کیونکہ فرق تو باتہ ہی نظر آ رہا تھا ہاں بالکل تو الحمدلللہ دونوں نے پڑھا تو صحیح لیکن جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کو زرہ نمائیہ حصیت مل جاتی ہے بلکل تو آج جو ہمارے انور صاحب ہیں محمد نواز انہوں نے ایٹی فائی نمبر حاصل کی یہ نینٹی میں سے ٹھیک ہے جی مبارک خواب آپ کو ایٹی فائی نمبر ٹھیک ہے تو جو یہ آدل بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک بڑے ہیں آج ان کے نمبر سیمنٹی فائیو ہیں واہ جی بہا صرف پانچ نمبروں کا دس نمبروں کا فرق ہے صرف صرف دس نمبروں کا فرق ہے اور ماشاءاللہ لیکن بہت اچھا پڑا آپ نے بہت اچھی کوشش تھی آدل تو یہ نمبروں کا تھوڑا سا فرق جو ہے کوئی خاص نہیں ہوتا تو آدل کیا کہیں گے ماشاءاللہ یہ بھائی کوشش ہوگی کہ بہتر ہوگا ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں تھی بہت اچھا ہے لیکن بس تھوڑی سی عیادت کی مدود ہو جاتا ہے ہم نے گبرات ہو جاتی ہے باقی کچھ نہیں ہوتا کبھی عادت نہیں ہوئی کہ بنا باہر جائے پڑے اس لئے میری ایک گزارش ہے جیجز اگر اجازت دیں انور سے ہم دوبارہ سنیں نئی تائم تھوڑا ہے ابو ذر انور ایک شورس انور جو ہے وہی جو بٹا آپ نے نات جو پڑی ہے وہی والی نات جو ہے ایک آزا شہر بڑی ہے جی جی تین فائنل ہوئے ابو ذر ہوئے ہیں اور جو فائنل میں جا رہے ہیں توصیف ہیں اور محمد انور تو ہیں ہی ہیں یہ تین لوگ ہیں جو تین پارٹیسپینٹ ہیں یہ دو دن فائنل ہوگا یہ آپ کو بتا دوں اور یہ تینوں آئیں گے بچے اور پرفارم کریں گے دوبارہ سے ابو ذر ہیں محمد انور ہیں اور توصیف ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا یقیناً اور اور بلکل سنیں گے جی انور ان کی آواز میں درد بہت ہے جو میں فیل کر رہی ہوں ان کی آواز میں بہت درد ہے کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ انور نے آج کیسے کوالیفائی کیا اس نے دیکھیں کہ ایک منٹ تقریبا پڑا ہے بلکل اور اس ایک منٹ میں بھی ہم سب کو محسور ہو محسور کیا واقعی زبردست زبردست اس کی آواز میں سوز اور گداز اور برد بہت زیادہ اور یہ اللہ کی دہن ہوتی ہے یہ بنائے سے نہیں بن سکتی ٹھیک اچھا ٹھیک جو رہ گئے ہیں جو ڈس کوالیفائی ہو گئے ہیں سیمی فائنل سے تو ان کے لئے کیا کہیں گے ملیس صاحب ان کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے سینئر کو سنیں ہمت باندھیں ہمت نہ آریں میند کریں کلام اچھا سلیکٹ کریں اور طرزیں بھی اچھے اچھے بنائیں پھر اگلے سال کی تیاری کریں انشاءاللہ اللہ بھی ٹھیک ہے اور جو فائنلسٹ ہیں وہ تیاری کریں ان کے پاس دو دن ہے فائنل ہے اور پھر گرینڈ فائنل ہے تو دو دن تو ہے نا تو دو موقع ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ نے ون کرنا ہے آپ نے آپ کو منوانا ہے آپ نے آپ کو دکھانا ہے اور گرینڈ فائنلے آنے والا ہے جی بلکل جو کہ ستائیس کو ہوگا یعنی کہ ستائیس روزے کو ہوگا جس میں ان اماد ان اماد دیے جائیں گے کیش پرائیس بھی دیے جائیں گے تو پھر انتظار ہوگا یقین میرے ناظرین کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی رہے گا تینکی جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا تشریف آوری کا آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جارے ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا رمضان مہربان ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مطلب پھیر اور آج جس عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مخلوق کے خدا سے محبت اور جی بلکل اس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ جو سکولر ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پر معمول ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدود صحیف صاحب ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائر ہمارے ساتھ علام و جہد عباد قردیزی صاحب ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں اور اب تو پچیسمہ روزہ ہو گیا ہے اور بلکل رمضان مبارک جو ہے انڈ پر آ گیا ہے تو اس پر روشنی ڈالیں جو آج کا موضوع ہے کہ مخلوق کے خدا سے محبت پہلے تو مخلوق پر ڈالیں گے کون کون سی چیزیں ہیں کون سی انسان کے علاوہ مخلوق میں شامل ہیں کچھ اس پر روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خلق السماوات والرز اللہ تعالیٰ تو خالق اس پوری کائنات کا آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سب کا وہ خالق ہے بک سب اس کی مخلوق ہے بے شک تو انسان جو ہے وہ سب سے عشف المخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے خود مولا ہے والا قد کرمنا بنی آدم ہم نے انسان کو سب سے زیادہ معزز بنایا چیک یعنی اس کائنات کے اندر سب سے بہترین اور جو عالی ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے اور ایسے کا فرمایا کہ فی احسانی تقویم ہم نے انسان کو بہترین دھانچے پر پیدا کیا انسان کی شکل و صورت اس کا دھانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے خود تخلیق کیا ہے اور یہ اس کے اندر سب سے عالی ترین دھانچہ جو ہے سٹیکچر جو ہے وہ انسان کا ہے بے شک اور باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ انسان کے برابر نہیں ہیں انسان سے بہت دور ہیں انسان سب سے عشر مخلوق ہے پھر اسی انسان کو اللہ نے اس کائنات کے اندر پر نائب اور خلیفہ بنائے انی جالن فی الارضی خلیفہ کہ انسان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے یعنی قائم مقام ہے اللہ کے بعد یہ ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلائے تو دیکھئے نا انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے انسان اللہ کا نائب ہے اور اللہ کے پورے اس نظام کو چلانے والا ہے اللہ تعالی نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری انسان کو دیئے آدم کو دی ہوا کو دی اور آدم اور ہوا سے یہ سلسلہ شروع ہو اور آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی کائنات کا نظام انسان کے ہاتھوں چلتا رہے گا تو یہ انسان اللہ کا نائب ہے اور اللہ نے اس کو فرشتوں کے آگے پیش کیا اور فرشتوں نے کہا یہ تو خون خرابہ کرے گا فساد پھیلائے گا اللہ نے فرمایا نہیں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں یہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کا علم رکھتا ہے پھر اللہ تعالی انسان کو علم دیا تو انسان علم کی بنیاد پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ تو اس کائنات کے اندر انسان کی جو ہستی ہے وہ سب سے آلہ ترین ہے بہترین ہے اور وہ سب سے عرفہ ہے اب اس کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے عرفہ ہے کیوں کہ وہ اللہ کا نائب ہے اس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے اطاعت کرنی ہے اور اسی انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں سے بھی محبت کرے اور اس کائنات کی باقی مخلوقات سے بھی پیار اور محبت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے بلکہ یہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کمبہ ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق میرا کمبہ ہے تو لہٰذا کمبے سے محبت کرنے ایک حکم اللہ نے دیا ہے کہ انسان سے محبت کرو انسان آپس میں سے محبت کریں اور اس کائنات کے اندر جو باقی مخلوقات ہیں وہ ہیوانات ہیں وہ چرند ہیں پرند ہیں وہ جمادات ہیں وہ حشرات الارض ہیں وہ دریار سمندر اتنی ہے کہ وہ انگنت ہیں یعنی ابھی تک انسان ساری چیزوں کو ڈسکور بھی نہیں کر سکا کہ کیا کچھ سمندر کے اندر ہے کتنی مخلوق جو سمندر میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ کون سی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پہاڑوں میں اور غاروں میں پیدا کی ہوئی ہیں اور ان ساری چیزوں کو انسان ابھی تک دیکھ رہا ہے ابھی تک اجازات دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ہاں ہاں یہ مخلوق بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اور اسی طرح سے آسمانوں پر بھی اللہ نے بہت سے مخلوقات پیدا کی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ ساری مخلوقات ہم نے اس لئے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا الْيَابُدُونِ یہ سب اللہ کی بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ کے آگے جھکیں تو اب اس انسان کا ایک بنیادی کام ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے آگے جھکیں اور دوسرا کام یہ ہے اس کا کہ یہ آپس میں پیار و محبت کریں اور اللہ کی تمام مخلوقات سے محبت کریں پیار کریں کیونکہ یہ کائنات کا نظام پیار اور محبت پر قائم ہے اگر یہ فساد پر قائم ہوتا تو پھر یہ اب تک دنیا ختم ہو جو گی تھی اور یہی بات فرشتوں نے کی تھی یہ فساد پھیلائے گا نہیں فساد نہیں پھیلائے گا فساد پھیلانے کی جو صلائیت ہے وہ کم ہے اس سے زیادہ یہ اس کائنات کو بنائے گا اس میں بناو کی بہت زیادہ صلائیتیں ہیں بگاڑ کم ہے اس کے اندر تو بناو کی صلائیتوں کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے اور اس میں محبت ایک ایسا بنیادی انصر ہے جس سے کائنات بنتی ہے اور کائنات چلتی ہے رمضان کریم کا مہینہ جو ہے آخر ہونے والا ہے کتام پذیر ہونے والا ہے پچیس مار جو روزہ ہے چند ایک ہی دن رہ گئے ہیں گنتی کے میں کہتے ہوں رہ گئے ہیں تو ہم نے اس میں اپنا دل کتنا صاف کیا آج ہم یہ بات کرتے ہیں میں سٹارٹ میں بھی کہہ رہی تھی صفائی سترائی شروع ہو جاتی ہے تو رمضان روزہ کا مقصد دل کو صاف کرنا ہے تو اس حوالے سے بات کیجئے جب مخلوق سے محبت کی بات ہوتی تو دل کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم موضوع ہے آج کا دیکھیں مخلوق خدا سے محبت اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھ دیا ہے اور یہ وضیعت فرما دیا انسان کو جب خلق کیا تو یہ مخلوق سے محبت کرنے والا ہے فطرتا انسان ظالم نہیں ہے فطرتا انسان فساد کرنے والا نہیں ہے محبت کرنے والا ہے اور انسانوں سے پہلے جو یہاں مخلوقات بستی تھیں ان کا بھی ایک طریقہ کار تھا لیکن اللہ نے جو انسان مخلوق بنائی ہے اس کو آسن تقویم بنایا ہے اور پھر قرآن مجید میں اس کے حوالے سے یہ فرما دیا یہ جو تمام مخلوقات بنائی ہے نا چاہے وہ زمینی مخلوقات ہیں حتی آسمانی مخلوقات بھی یہ انسان کے لئے مسخر کر دی ہیں اور یہ دیکھ لیجئے کہ ہاتھی ہے کتنا انسان سے طاقتور ہے لیکن انسان کے لئے مسخر ہے اور اب تو سمندر بھی انسان کے لئے مسخر ہیں ہمائیں فضائیں انسان کے لئے مسخر ہیں تو جہاں تک رہی آپ کے سوال اس دل کی بات تو بات یہ ہے کہ اسلام کا تو سارا فوکس ہی دل پہ ہے ایمان کا تعلق ہی دل سے ہے کسی کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے اور زبان پہ اسلام ہے اور ایمان ہے وہ استسلام تو ہو سکتا ہے اسلام نہیں ہو سکتا استسلام ہوتا ہے اظہار اسلام کرنا اسلام اظہار اسلام کا نام نہیں ہے در حقیقہ دل کے اندر اسلام ہو آزا و جوارے سے تو واضح ہوگا کہ یہ مسلمان ہے لیکن اس کا دل جو ہے مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو توہید کی گواہی دیتا نہ جانا ہے روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ للہ روزہ رکھا ہوا ہو کسی کو دکھانے کے لئے نہیں ہاں عید کا موقع جب آ رہا ہے صفائی کیجئے گھروں کی صفائی کیجئے صفائی نصف ایمان ہے لیکن اس گھر کی صفائی اس محلے کی صفائی اور بالخصوص آپ اس معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے گھر کا جو کورا کرکٹ ہے وہ اٹھا کر اپنے ہمسائے کے گھر کے سامنے پھینکنا بھی بڑا ثواب سمجھتے ہیں اور بڑے چپکے سے جا کے اس کے گھر کے سامنے پھینک آتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس بنیاد پر ہی بنایا کہ سب مخلوقات اس کے لئے مسخر ہیں اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دوسروں کا احساس موجود ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک غلام تھا تو امام علیہ السلام ایک جگہ سے نزر رہے تھے اور وہ غلام کسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ کے کتہ بیٹھا تھا وہ بھی غلام ایک لکمہ خود کھاتا اور ایک کتے کو پھینک دیتا اسے کھلاتا تو بہرحال امام گزر گئے اور جب واپس آئے اپنے گھر میں اپنے دولت قدہ میں اور غلام بھی وہاں حاضر ہوا تھوڑی دیر کے بعد تو جب وہ حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے آزاد فرما دیا کہا کہ اے غلام تم آزاد ہو وہ ڈر گیا خوف زدہ ہو گیا کہ شاید امام کو میری کوئی بات ناغوار گزری ہے کہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے زندہ رسول کوئی گستاخی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے آپ مجھے اپنی بارگاہ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو آپ یہ غلامی میں سارے جندگی رہنا چاہتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں ناغواری کی بنیاد پر تجھے نہیں آزاد کر رہا میں تجھ سے خوش ہو کر کہ تو اللہ کی مخت تو خود بھی کھانا کھا رہا تھا اگرچہ کتہ نجس العین ہے لیکن اس کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے حتی ایک روایت ہے مسلم کے اندر کہ ایک خاتون جو گناہگار تھی لیکن اس کو اس بنیاد پہ اللہ نے بخش دیا کہ ایک جانور موجود تھا کموے کے کنارے اور اس کے بہت زیادہ پیاس آتا ہاں پر رہا تھا پیاس کی وجہ سے تو اس نے اپنے اس موزے کے ذریعہ سے وہ پانی نکالا اس کو پلا دیا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہوں سے درگزر فرما دیا تو انسان کو بحیثیت انسان محبت کرنے والا بنایا گیا ہے وہ محبت انسانوں سے بھی کرنا ہوگی اور باقی مخلوقات سے بھی کرنا ہوگی چے جائے کہ دیکھیں ہم اس بنیاد پر کہ اس کا عقیدہ مختلف ہے اس کا رنگ مختلف ہے اس کی زبان مختلف ہے اس کا ملک مختلف ہے اس کا علاقہ مختلف ہے کسی سے ہم دشمنی نہ رکھیں اس کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل نہ کریں انسان کو بحیثیت انسان اس لئے آسن تقویم بنایا گیا آسن الخالقین اللہ نے انسان کو بنا کر فرمایا کہ میں آسن الخالقین ہوں حالکہ انسان سے پہلے بہت ساری مخلوقات اسی سرزمین پر موجود تھیں اور جنات تو انسانوں سے بھی پہلے آباد تھے اور بعض روایات کے مطابق حیات القلوب نامی کتاب میں لکھا ہے کہ انسانوں سے پہلے نس ناس نام کی ایک مخلوق یہاں رہا کرتی تھی اور اس کے علاوہ بہت ساری مخلوقات تو گزارش یہ ہے کہ انسان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے کی محبت کرنے کی دی گئی ہے وہ محبت کس بنیاد پر ہوگی وہ اسلام کی بنیاد پر ہوگی کیوں اسلام دین محبت ہے دین عقل ہے دین فطرت ہے بلکل یہ بات صحیح کہی ہے کہ ہم اسلام کی بنیاد پر محبت کریں اور اسلام اسی چیز کا ہمیں دست دیتا ہے بلکہ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اسلام میں جو داخل ہوتا ہے ادخلوہ بسلام آمینین جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے امن کا کیا مراد ہے امن سے مراد یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو گیا اسے پیار ملا اسے محبت ملی محبت اور پیار انسان کو محفوظ کرتا ہے نا عداوت دشمنی و بکس تو انسان کو غیر محفوظ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کو کہا کہ جتنے بھی اسلام لانے والے لوگ ہیں بلکہ سارے انسانوں کو کمول کریں تو اسلام سے پہلے جتنے ادھیان آئیں وہ بھی سب اسلام تھے تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا حضرت آدم سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ادھیان ہیں سب اسلام تھے تو اسلام کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں اور تمام جتنی انسانیتیں ان سے بھی پیار اور محبت کریں اس لیے کہ ان کو ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے وہ اسلام کی طرف آئیں گے اگر ہم ان سے محبت کریں گے ان سے پیار کریں گے تو اسلام میں آئیں گے اگر ہم انسانوں سے نفرت کریں گے بغض رکھیں گے عداوت رکھیں گے دشمنی رکھیں گے ان سے نفرت کریں گے انہیں اپنے سے دور رکھیں گے وہ کیسے اسلام میں آئیں گے اسلام میں لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انسانوں سے محبت کریں مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک مارے دوست تھے ان کی کسی دور دراست جنبلوشتان کی علاقے میں جواب تھی انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے بڑا اس کا مجھے مختصر بتاتا ہوں کہ ان کے پاس غیر مسلم تھے جو صفائی کرنے والا عملہ تھا اور ان کا مذہب شاید ہندو تھا وہ کہہ رہا تھے تو وہ خیر وہاں کام کرتے تھے وہ ان کے پاس آئے کسی عدالت میں پیشی کے لیے تو انہوں نے ان کو کہا کہ پیشی کا ٹائم ختم ہو چکا تھا کوئی انہوں نے کہا اچھا بیٹھے ان کو کھانا کھلائیں انہیں کہا کہ جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ وہ اکیلے رہتے تھے وہاں پر تو جو مس میں کھانا پکا ہوئے میرے لیے ان سب کو جتنے لوگ باہر چکے ہیں دور سے آئیں آج پیشی پر یہ ان کو بھی لے کر آؤ میرے پر وہ ان کے اہلکار ان کو بلا کے لائے ان کے ساتھ بٹھا کر صاحب کے ساتھ انہیں کھانا کھلایا ہاتھ دلایا انہیں کھانا کھلایا وہ کھانا کھانے کے بعد چلے گئے شام کو وہ پوری کے پورا فیملی اور خاندان عورتوں بچوں سمیت وہ صاحب جب گیم کر رہے ہیں ان کے پاس پہنچ گئے انہیں کہا مسئلہ ہے کوئی احتجاج کرنے آئے ہیں انہیں کہا نہیں کیا مسئلہ ہے انہیں کہا ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں اس نے کہا میں اسلام سے کہا میں تو ایک افسر ہوں میں کوئی مولانا نہیں ہوں تو میں اسلام قبول کر رہا ہوں اسلام قبول کرنے تو آپ کسی مولانا صاحب کے پاس ہیں اس نے کہا نہیں نہیں مولانا صاحب سے جانے ہوتے تو ہم کبھی اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں ہم تو آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرنے آئے ہیں آپ نے جو آج انسانیت سے محبت کی ہے نا ہمیں تو آج تک زندگی میں اس میں چالیس سال کا تھا ہمیں تو آج تک کسی نے اپنے ساتھ کھڑے نہیں ہونے دیا آپ نے تو ہمیں اپنے پاس بٹھا کے اپنے دستخان میں اپنے برتنوں میں اپنا پکا ہوا کھانا جو آپ کے لیے تیار تھا آپ نے ہمیں کھلایا آپ سے بڑا انسانیت کا دوست کو انسان محبت کرنے والا تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ ساری خاندان والے انہوں نے ہمارے دوست کے ہاتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور محمد صاحب کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ اسلام بیٹی کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ سنایا جی اللہ کا کرم ہے میرا دولوں مدرم اور مذہبیس قولت سے یہ سوال ہے کہ اسلام جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حسین امتضاد ہے اور حقوق العباد پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اسلام میں آج ہم حقوق العباد تو پوری نہیں کر رہے ہم جو ہے خود مرغن کے جائے کھاپے احساس میں پڑوچی بھوکا بیٹھا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہم ہماری بکشش ہو جائے گی کہ ہم اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں رکھتے شکریہ جی بہت بہت شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں یہ پیغام دیا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو اور پیار کرو اللہ فرماتا یہ مخلوق میرا کمبہ ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے سوال کریں گے کہ میری مخلوق بھوکی تھی میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں ننگا تھا تُو نے مجھے کپڑا نہیں پینایا میرے پاس چھت نہیں تھی تُو نے مجھے چھت نہیں دی تو وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کون کھانا کھلا سکتا ہے آپ کو کون پینا سکتا ہے آپ کو کون گھر بنا کے دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری مخلوق میرا کمبہ تھی وہ بوکی تھی اس کے پاس لباس نہیں تھا کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے اس کے پاس رہنے کے لیے گھر کی چھت نہیں تھی تو نے ان کو نہیں دیا تو آج جا تو اپنا مال لے کے جہنم رسید ہو جا مجھے تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہی دین اسلام ہے بلکل سو مزید بات کرتے ہیں ناظرین ہم رکھ جارے ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں مجھے جائے کہ ہمارے ساتھ رہی رہے شام دید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان میں اور کتنی اور ٹکیاں لگائیں گے آپ عمران بھائی یہ تو کچھ برگر جو ہے یہ ٹاور برگر تیار ہو گیا ہے ہم نے اس کا نام چینج کر دیا ہے اور جی بالکل اور یہ آپ کھائیں گے تو فل انرجی ہے فل فوڈ ہے اور ایک کو کھانے کے بعد آپ سہر ہی نہیں کریں گے مجھے تو یہ لکھ رہا ہے یہ جی پیٹی ٹاور برگر اجی سپیشل فوڈی لوگوں کے لیے جو گھر میں بیٹھے بہت اس کو محضور کر دیا ہوں گا دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے موں میں پانی آ رہا ہوگا اور مزے مزے کا جو ہے ان کے ذیر میں خیالات آ رہے ہوں گے یہ گھر میں بنا سکتے ہیں جناب تاور برگر پنایا ہے پیٹیز ایک دو تین پیٹیز ہیں اس میں اور جناب فل اور یہ حیدر کے آگئی ہے ریکوئیس کے میں نے ہی کھانا ہے میں اچھا یہ آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں یا علی کھائیں گے یا حیدر کھائیں گے میں تو گھر جا کے روزہ کھولوں گی تو اچھا بتائیں کیسے اس کو کمپلیٹ کیا اس کو جناب میں ایک بار پیجو پارا رپیٹ کرتا ہوں ون کے جی ہم نے میں نے چیکن منس لیا کیمہ لیا میں نے ایک کلو ادرک لسن کا پیس دو چمہ لیا اس کیمہ کے اندر میں نے سو گرام چربی مطن فیٹ جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کیڈنیز کی جو ہوتی ہے وہ جالی سے ہوتی وہ یوز کریں گے اور گرین چلی ہنڈر گرام میں نے اس میں نکلوائی ہے بری کیمہ نکلوائی ہے اس میں جو ہے ایک چمچ بلیک پیپر ہم نے ڈالا ہے سال ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون مستر پاورڈر ہم نے ڈالا ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون اور اس میں آسٹر سوس ڈالا ہے ایک چمچ ایک چمچ ڈالا ہے واسٹر شاہر سوس اور ایک چمچ ہم نے لیمن جوز ڈال کے اس کو مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہنڈر گرام کی پیٹی بنائی ہے آپ اس کو ٹکی بنا ستے ہیں ہنڈر گرام کی اس کو پین میں ہم نے ہلکا سا آئل لگا کر گریل کیا ہے اور اس کو دو ٹو اینڈ ہاف منٹ ڈھائی منٹ ایک سیٹ کو دی اور پانچ منٹ کے اندر پیٹی تیار ہے اور اس کے ساتھ ہم نے برگر سوس ہم نے تیار کیا ہے اس میں ہم نے مائنش دال ہے جناب ہاف کپ مائنش ہے ون بے فور چلی گالک سوس ڈال دیں اگر چلی گالک نہیں ہے کیچپ ڈال دیں اس نے ہلکا سا آپ ون بے فور جو ٹی سپون اگر آپ بلیک پیپر ڈال دیں گے ٹو پین سال ڈال دیں گے اور لیمن جوز ڈال دیں گے ہم ہاف ٹی بل سپون اگر آپ تھوڑا سپائسی کرنا چاہتے ریڈ چلی کرش ڈال دیں اور مستر پاوڈر ڈال دیں گے مستر چیش ڈال دیں گے اس کا روم آس اس کا تیش بہت اچھا دے گا ٹھیک ہے اور یہ تاور بہت اچھا دیں گے جیسے میں نے آپ کو پیلے گیا پیلے میں نے اس کو جناب چکن سپیڑل لگایا مائنیز لگا کے اس کے لیٹس سلات پتہ لگایا سیکنڈ لیر میں نے کو فرائیڈ اگ لگایا اور اس کے ساتھ میں نے ویجیٹیبل لگائی ہیں ککمبر اور ٹومیٹو کھیرہ اور ٹومیٹر میں نے لگایا تھرڈ کے اس کے لیرے یہ اس کو کٹ کر یہ آپ کے سامنے جو اس کی لیرے جو آپ کے سامنے جو اس کے لیرے آپ کے سامنے جو اس کی لیرے یہ یہ دائیٹنگ جو یہ ہے یہ تاور پورد یہ آپ کی سمشہ آپ اس کو سنگل پیٹی شکریہ یہ لکہ یہ تاور برگر یہ جو آپ کی ستاور برگر لسی جب نام لیا اس کو دائیور جو ہمارے مارکم میں رنگ میں ہے تو ہم نے جناب ستاور بری لسی اس کے لیے وان کپ ستاور بری جو کھر اور یوگرٹ دہی لیا ون کپ اس میں آپ ملک ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ملک ادر وائز آپ پلین وارٹر یوز کریں گے آئس کیو بھی یوز کر سکتے ہیں اور شگر سیرپ جو ہے چینی کا شیرہ بنا کے ڈاک اس کو بلینڈ کیا میں نے اور بہت آسان اور بہت ہیلتی ہے یہ ہماری میں سٹوا بیری لسی بنائی ہے اور اس کا فریوری بہت اچھا آپ کے لئے سویٹ اور سوارو یہ افطار میں بھی آپ پی سکتے ہیں اور سہری میں چاہیں تو بھی پی سکتے ہیں تینکیو امنہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ دونوں بھائیوں کا بھی بہت بہت شکریہ جی واپس آتے ہیں علامہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور بات ہو رہی تھی کہ مخلوق خدا سے محبت کرنا اگر ہم باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں باہر کے ملک میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کو پیٹس کی بات کرتے ہیں کتہ ہو بلی ہو جو بھی ہو کتنی کیر کرتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں ان کی تکلیف پہ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اگر یہاں کی ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ گدھے کو دیکھ لیں جس پہ اتنا سارا اوورلوڈ مال کیا ہوتا ہے اور وہ بچلس چل بھی نہیں پا رہا ہوتا اور اس کے باوجود دیکھیں نا یعنی خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ تو گدھا ہے وہ کوئی انسان ہے انسان کی تو بات ہی چھوڑے نا تو یہ چیز کیوں پائی جاتی ہے احساس کیوں نہیں ہم لوگوں میں اس حوالے سے مخلوق خدا کی حوالے جگہ ہم بات کرتے ہیں آسن التقویم اس لئے بنایا گیا کہ بہترین مخلوق اس لئے اسرف المخلوقات اس لئے قرآن دیئے گا کہ اس کے اندر احساس رکھا ہے اور جانوروں کی اہمیت یا جانوروں کی حقوق کی اسلام بہت زیادہ بات کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں پانچ سے چھ سورتوں کا نام جو ہے وہ جانوروں کے نام پہ ہے سورہ بکرہ گائے کے نام پہ ہے سورہ نحل شہد کی مکھی کے نام پہ ہے سورہ نمل چونٹی کے نام پہ ہے انکبوت مکڑی کے نام پہ ہے سورہ فیل ہے جو ہاتھی کے نام پہ ہے سورہ انعام جو چوپائے اور مختلف جانوروں کے نام پہ ہے اسی طرح سے قرآن مجید میں مختلف جانوروں کے مزید نام لیے گئے اس میں جو ہے وہ قلب کتے کا نام لیا گیا گدھے کا نام سورہ جمعہ میں لیا گیا اسی طرح سے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جانوروں کے حقوق کی تو اسلام سب سے زیادہ ترزمانی کرتا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کسی جانور کو نہ ماریں اور جانور کے بالخصوص مو پر نہ ماریں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر گدھا ریڈی چلانے والا ہے وہ اس پر اتنا بوجھ لاد دیتا ہے اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ وہ بچارہ بعض وقت دیکھیں چوکوں میں گدھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ دیگر جو جانور ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کوئی کسی یہاں تو انسانوں کے حقوق کی کوئی رہائیت نہیں کر رہا تو جانوروں کی حقوق کی کون رہائیت کرے گا اور ہیمن رائٹس کی پاسداری نہیں ہو رہی وائلیشن ہو رہی ہے لیکن بہرحال اگر کوئی کام ہم نہیں کر رہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہم بات نہ کریں آواز نہ اٹھائیں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں جانوروں کے حقوق کا مکمل خیال رکھنا ہے جانوروں کے حقوق کی پاسداری رکھنی ہے اور متعدد احادیث ایسی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ وہ جانور دیکھئے کچھ جانور ایسے ہیں جنہوں نے انسان کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے اور اب اتنے ترقی آفتہ دور میں بھی ان جانوروں نے انسان کا ساتھ نہیں چھوڑا جس میں کتا ہے بلی ہے چھکلی ہے مچھر ہے مکھی ہے اس طرح کے اور بہت سارے جانور ہیں مرغی ہے بھینس ہے گائے اس طرح سے حلال جانور بھی ہیں جانور حلال ہو یا حرام ہو کچھ جانور ایسے ہیں جو موزی جانور ہیں جو انسان کے لیے نقصان دے ہیں انسان کو مار ڈالتے ہیں اس کے زندگی کے لیے قاتل ثابت ہوتے ہیں ان کو تو مار دینے کا حکم ہے وہ انسان کے لیے موزی ثابت ہوتے ہیں لیکن باقی کسی جانور کو جو انسان کے لیے نقصان دے نہیں ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں لاحق ہوتا ان کی وجہ سے تو ان کو مارنے کا کسی صورت کوئی حکم نہیں دیا گیا بلکہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے جانوروں کے حقوق کی ریایت کرنے والے انسانوں کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں خاص وعد وعید ہیں انعام اور اللہ کی طرف سے خاص رحم و کرم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ آمال کے حوالے سے حساب کتاب میں خاص ریایت بخشی جائے ہیں پرفیسر صاحب ٹیڈی دل کا معاملہ آپ کے سامنے ہیں آئیو ہی ہے اور بہت سارے علاقوں میں کھایا بھی جا رہا ہے تو اس مسئلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا کھایا جا سکتا ہے بات ہو رہی تھی کہ مخلوق میں یہ چیز بھی شامل ہو گئی تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو حلال جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا کھانا تو مسنون ہے کھانا چاہیے کچھ چیزوں سے آپ مقروح ہیں جن سے آپ کو جو کراحت آتی ہے یا اللہ وسلم نے ان کے لیے خود کراحت بیان کی انہیں آپ نہ کھائیں جو حرام چیزیں ان کو کھانا تو بہرحال نجائز ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے انسان کی صحت کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی تو ان جانوروں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے نا جی وہ انسانیت والا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا جی اس نے ساری مخلوقات جتنے بھی اس کائنات میں اس سب کے اوپر اس کو کنٹرول آسلے اس کو تذکیر اس نے کیا اب اس میں وہ جانور جو اس کی زیر دست ہیں اس کی حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں اس کی باربرداری کا کام بھی کرتے ہیں اس کی خوراک کا بھی کام آتے ہیں تو ان سے اس کو پیار محبت کرنا چاہیے ان سے ظلم نہیں کرنا چاہیے جیسے بھیڑ بکٹیاں آپ پالتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں گائے بھینس اونٹ یہ سارے جانوروں کے گوشت استعمال کرتے ہیں تو ان سے بھی حکم ہے کہ پیار کریں ان کو اچھی خوراک کھلائیں ان کی حقوق کا خیال رکھیں ان کو سردی گرمی سے بچائیں ان کو اچھی خوراک ڈالیں اور زبا کرتے ہوئے بھی ان کے اوپر یہ حق ہے کہ ان کو چھوڑی تیز رکھیں تاکہ انہیں تکلیف زیادہ نہ ہو زیادہ دیر نہ تڑپے یعنی ان کو اوپر چھوڑی چلائیں تیز چھوڑی چلائیں یعنی یہاں تک احسان کا حکم ہے جانوروں کے ساتھ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو اور اسی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانوروں کو پوری خوراک دیں اب ایک دفعہ مجھے ایک واقعہ یاد آگتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم جو انہیں مسجد سے باہر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے نا وہ اپنے مالے کی شکایت کر رہا تھا کہ یہ مجھے پورا کھانا نہیں کھلاتا ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں پھر واقعہ بھی سنتے ہیں کاشی بلوچ ہیں ملتان سے جی السلام علیکم والیکم السلام جی میرا بھائی کیا کہیں گے میرا ایک سوال تھا علامہ صاحب علامہ صاحب کو سب سے پہلے میرا سلام والیکم السلام علامہ صاحب جیسا کہ یہ کرونا کے دن ہیں ہم باہر نہیں جا سکتے مطلب کہ سوشل ڈسپنسنگ ہے تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو صدقہ خیرات ہے آج کل ایزی پیسہ ہے اور دوسرے انٹرنیٹ کے دینے کے لئے لوگ کہتے ہیں لوگ اس طرح سے دیتے ہیں کیا ہمارا حق ادا ہو جاتا ہے ہم خود جا کر دیں کیونکہ لوگ بعض وقت اس کو نیسیوز بھی کر رہے ہیں تو آپ اس پر ذرا رہنمائی فرما دیں ٹھیک ہے اس پر بات کرتے ہیں اس ٹائم تو ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر ناظرین کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رکھئے گا رمضان مہربان رمضان خوش شامدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن مگمد پھر علامہ صاحب آپ سے پوچھیں کاشف کی کال آئی تھی وہ جاننا چاہتے تھے کاشف صاحب کو میں یہی جواب دوں گا کہ آپ کو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک بندہ مستحق نظر آ رہا ہے تو اس تک آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے باقی وہ جانے اور اس کا معاملہ جانے آپ کا ادا ہو جائے گا آپ کو اگر معلوم ہے کہ وہ بندہ مستحق ہے نظر آ رہا ہے تو آپ چاہے ہاتھ سے پہنچائیں یا آج کا جو جدید طریقہ کار ہے جائز کیش یا ایزی پیسہ آپ اگر اس تک پہنچاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا پھر اور خدا کا معاملہ ہے آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ جو مستحق ہے اور وہ ان معاملات سے جب گزر رہا ہے اس نے دست سوال دراز کیا ہے آپ کے سامنے تو ظاہر ہے مستحق ہے تو اس نے دست سوال دراز کیا ہے آپ کو اس پر جو ہے اس نے ذم رکھتے ہوئے وہ تعاون کر دینا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں یہ حسن ازم رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ کا جو یہ عمل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اس نیت سے آپ حسن ازم رکھتے ہو اس سے آپ پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آپ کا قصہ جو ہے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اونٹ جو ہے نا جو بل بلایا رسول اللہ علیہ وسلم کے آگے اونٹ نے نا شکایت کی تو اس نے اونٹ کی زبان سمجھ گئے کہ یہ اپنے مالک کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے کھانے کے لیے چارہ کم دیتا ہے مجھے بھوکھا رکھتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اس کا مالک کون ہے اس کو جو تلاش کر اسے کہا کہ اونٹ کو پورا کھانا کھلایا کرے پورا یعنی راشت جو اس کا ہے خراغ اونٹ کی وہ سے دے تو اس حد تک حکم ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی پرندے کے گھونسلے سے اس کے انڈے نہ اٹھائیں کیونکہ وہ انڈے جو ہے نا اس کے بچے نکلنے ہیں اور اس ماں کو کتنی تکلیف ہوگی جس کے انڈے آپ اٹھا لیں تو آپ نے ایک شخص کو منع فرمایا کہا کہ واپس رکھ کیا اس کے انڈے تو اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات جو ہے نا وہ جانوروں سے انیمل سے محبت کرنے کے لیے ہیں اور جانوروں سے آپ نے کہا اس طرح ہمارے ہاں جو عوارہ کتے بلیاں پھیر رہی ہیں ہمیں چاہیے کوئی حکومت بھی خود انجیوز ملکہ ان کے لیے کوئی انیمل ہاؤسز بنائیں ان کے لیے ایسی جگہ بنائیں تاکہ وہ عوارہ نہ پھیریں اور ان کو وہاں پر کھانا بھی مل جائے یعنی ان کی جو خوراک ہے انہیں مل جائے اور ان کے لیے رہنے کی جگہ بھی ہو تو اس طرح سے جرائم بھی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے کچھ لوگ جرائم بھی کرتے ہیں تو بہرحال ان کی جو نہ حلب ہے ایک کیر ہونی چاہیے نکداشت ہونی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں سے بھی پیار کریں محبت کریں اس کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنا انسان پر فرض ہے اس کائنات کے اندر انسان پیدا اس لیے ہوا ہے کہ وہ تمام اشیاء سے محبت کرے انسان سے بھی محبت کرے جانوروں سے بھی محبت کرے انیمل سے بھی اور جو انیمل حلال ہیں ان سے بھی اور جو حرام ہیں جو پیٹ انیمل ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ حضرت ابو حریرہ پر نام آتا ہے صحابی بہت مشہور صحابی ہیں حضرت ابو حریرہ تو ابو حریرہ کے معنی ہے بلی کا باپ وہ بلیاں پالتے تھے بلی سے محبت کرتے تھے اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ابو حریرہ تو اس لیے جانوروں سے محبت کرتے تھے اور وہ سامنے بھی آتی تھی ان کے بیٹھتی بھی تھی ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتی یعنی پڑھتی تھی محسلے پہ نماز پڑھے تو ساتھ ان کے بلی ہوتی تھی تو اس طرح سے یعنی آپ ان سے پیار محبت کریں جو سوال تھا نا وہ یہ تک بچی کہا کہ یہ آپ جو ہے نا یعنی ان سے منفرت کیوں کرتے ہیں یا ان کو مارتے کیوں ہیں وہ اس لیے کہ جب یہ آوارہ چیزیں دیکھتے ہیں تو لوگ پھر اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے اس میں حکومت کو بھی ریاست کو بھی اپنا کردار دا کرنا ہے ہمارے ہم میک میں ہیں میک میں ہم وائیڈ لائف ہے اس کو چاہیے کہ ان کی زندگی اور ان کے لیے جو بھنیادی ضروریات ہیں اس کا بندبست کریں اور انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہر چیز سے پیار اور محبت کریں اور جو چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں ان کے لیے بھی اور جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں ان کے سے ٹھیک ہے فاصلے پر رہیں تو فاصلے میں تو رہنا مجبوری ہے اور ان سے اپنی حاضرت کریں ہاں ان کو اب دو میں رکھیں جنگلات کے اندر رکھیں وہ لگا دیں جنگلات کے اندر وہ رہیں شہروں میں نہ آئیں اچھا یہی حال ہے جنگلات گھروں کی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے لاہور کی ہی بات کر لیتے ہیں شیر جو ہے ایک بچے کو کھا گیا تو وہی بات ہے خوراک اگر رکھا ہے جانا ہے تو خوراک بچے دے اور بچوں اس کے قریب نہ جانے دیں جب بچہ شہر کے لینے کے قریب جائے گا اس کے حملہ پر ہوگا اس کی تو فطرت ہے تو اس لیے ان کے لیے بقاعدہ انتظام ہونا چاہیے وہ عام جانور جو پیٹ اینیمل ہیں جنہیں ہم پال سکتے ہیں انہیں ہم پال کر حفاظت کریں ان سے پیار محبت کریں اس حد تک لیکن وہ ہماری عبادت میں خلل نہ ڈالیں اور ہمارے لیے غیر دینی کام نہ کریں ہم اس کے لیے بلکل بلکل حضرت امام علی لیزا علیہ السلام آپ کا مظہر ایران کے شہر مقدس مشہد میں ہے تو ان سے ایک واقعہ منصوب ہے کہ ایک ہرن جو ہے وہ چیختہ چلاتا ہوا مطلب آ رہا تھا دیکھا کہ پیچھے ایک شکاری لگا ہوا ہے وہ اسے مارنا چاہتا ہے تو ہرن نے کچھ فریاد کرنا شروع کی کیونکہ جو نبی یا امام ہوتے ہیں وہ جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں وہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا ہرن کہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں اس شکاری کو کہو کہ میں ان کو دودھ پلا لوں ہرن جو تھی تو اس نے درخواست کی کہ مجھے یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے دیں پھر میرا شکار کر لیں تو شکاری قریب آیا تو امام علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ اے شکاری میں یہ زمانت دیتا ہوں کہ یہ جائے گا اور یہ واپس دودھ پلا کے واپس آ جائے گی تو اس نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں امام ہوں میں آپ کو گارنٹی دی رہا ہوں کہ یہ واپس آئے گی وہ ہرنے چلی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئی تو اس شکاری نے بھی بعد میں شکار کرنے سے کہا کہ میں اب اس کا شکار نہیں کرتا کہ اتنی یہ وعدے کی وفادار ہے اور اپنے اس عمل سے نادم ہوا اور توبہ طائب ہو گیا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا ضروری ہے کہ ریاست بھی اس حوالے سے اپنا جو کردار ہے کوئی اینیمل ہاؤسز بنانے چاہیے وہ ادارے کے جو سماجی کام کرتے ہیں ویلفیر کے کام کرتے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے میں بالخصوص ساؤت پنجاب اور ملتان کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں جانوروں کی حفاظت ان کی نگہ داشت اور ان کا جو آوارہ پھرنا ہے بالخصوص آوارہ کتے یا ایسے چیزیں جو جانوروں کو نقصان دیتے ہیں خود جانوروں کے لیے بھی نقصان دے ہیں اس حوالے سے اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے اور ان کی جو نگہ داشت بھی ہونا چاہیے اور ان کی خوراک کا بھی بندوبست ہونا چاہیے تینکی جی بہت بہت شکریہ پروگرام کا بات ختم ہوا جاتا اور دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاغبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی جلقریم خاتم الانبیاء والمسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب السماوات ربنا فقفر لنا ذنوبنا وکفرنا سیعاتنا وتبفنا معل ابراد اللہم انہا نسلوك الہداء والتقاب لفاف والغنا اللہم انہا نسلوك علما نافیا رسکا واسیا عملا متکبلا شفا من کل دار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی العاخرہ حسنة وقن عذاب النار اللہم انہا فوق کریم تحب لففا فافو انہ اللہ منک افوون کریم تحب لفا فافو انہ یا الہم العالمین یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ اسماء سیام کے اندر ہم سے جو غلطی کلکتائی ہوئی ہے یا اللہ اسماء سیام کے اندر ہم پہ اپنی رحمت اپنی مفت اور ہم پہ اپنی بخشش کو یا اللہ واجب کر دیجئے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے ہمیں عذاب جہنم سے بچائیے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائیے گا یا اللہ ہمارے لئے جنت کا راستہ آسان بنا دیئے یا اللہ ہم سب سے اپنی رحمت اپنا کرم فرمائیے اس ملک کی فاضح سمائیے پاکستان